تو ہم اپنی جو اپنی معاملت ہو سکے گی اس میں ہم دیتے رہیں گے اور دیتے چلے جائیں گے تو اس سے یہ بالکل نہ سمجھا جائے باہر طرف یہ ایک شروعات ہے میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ آج کے اس جو ہمارا کٹ ہے اس سے ایک اچھی ہم سمجھتے ہیں شروعات ہوئی ہیں اس کا ایک خوشبو جو ہے وہ سارے پاکستان میں پھیلے گی اس کے ہم آس اور امید اور ہم جو ہے بالکل آپٹمسٹ ہو کر ہم یقیناً سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر کپیسٹی ہے ہمارے ملک کے اندر کیپیبلیٹی ہے ہمارے سارے اداروں کے اندر اپنا جذبہ ہے اور حب البطنی میں کوئی کسی سے کم نہیں ہے سو مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی تساہال نہیں ہے یہ تردد نہیں ہے کہ ہم سارا پاکستان جو ہے بلا کسی اس سے دل میں درد رکھتا ہے ہر ایک پاکستان کی ترقی چاہتا ہے ہر ایک پاکستان کو ان عظمتوں پر دیکھنا چاہتا ہے ہم نے آج فالٹ لائن کا تھوڑا سا عیاتہ کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم اس اچھے امید سے کہ اس کی شروعات سے ہمارا پاکستان میں ایک اچھی نہ جائے گی اداروں کا تقرار میں ہم کمی کر سکیں گے اور ہم جو ہے آئین کی بالہ دستی اور عدلیہ کی آزادی اس پر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی مضبوطی مربوط ہے اور اس پر میں ہم سمجھتے ہیں کہ اسی پر عمل کرنے سے فالو اپ کرنے سے ہی انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا میں آج کے اس کانفرنس کو اوپن کرتا ہوں اور اب جو ہے ہم اس طرح کا اس کا فارمٹ کریں گے کہ ہم ایک رائٹ سائیڈ سے لیں گے ایک لیفٹ سائیڈ سے لیں گے اور جو مقرر بولنا چاہیں گے ان کو بھی جو ہے یہ بالکل حاصل ہوگا پہلے ہم شروعات کرتے ہیں جی وہ کلاہ سارے کلاہ ہیں تو اس لیے لیفٹ سائیڈ سے ایک اور رائٹ سائیڈ سے تاکہ کوئی ہمارے بھی ڈسکرمنیشن اس میں تصور نہ کیا جائے تو بہت مہربانی تھانکیو ویری مچ میں دیکلیر اس کانفرنس اوپن گزارش یہ ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ چودی اتزاد احسن صاحب جو ہمارے نامور جورسٹ ہیں وہ ضرور کنکلوڈ کریں گے تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ آج ہم نے کیا کیا ہے لیکن اس سے پہلے میں ان کو اس لیے برانا چاہتا ہوں کہ اس راؤنٹیبل کانفرنس کا مقصد کیا ہے وہ ہمیں بتائیں کہ آج ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے اس کانفرنس کی جناب چودی اتزاد احسن صاحب محزوز بکرا پریس سے منسلک دوستو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کئی ہفتوں سے میں تو گو یہ پبلکلی کہتا رہا ہوں کئی سالوں سے کہ ہمارا جو ہماری جو ادارہ ہے عدلیہ کا اس میں بہت بڑی درار پڑ گئی ہے اور یہ یہاں تک درار پڑ گئی ہے کہ اس ادارے کا اب یک جاؤ کے کام کرنا اپنے فرائض کی انجام دہی کرنا بھی سپریم کورٹ کے ڈیول پہ ناممکن ہو گیا لگتا ہے اور اب یہ عالم ہے کہ آپ بینچ کی تشکیل دیکھ کر اور بتا سکتے ہیں یہ فیصہ کس طرف ہوگا دو گروپ ہیں ایک علف ایک بے اب علف کے اگر ایک بینچ بے تین جاجو اور بے گروپ کے دو تو آپ بتا سکتے ہیں کہ فیصہ کیا ہوگا اگر علف کے چار ہوں اور بے کے تین ہوں تو آپ بتا سکتے ہیں فیصہ کیا ہوگا یہاں تک یہ معاملہ گر چکا ہے اب اس میں اس کے ساتھ معاشرتی انتشار بھی ہے معاشرے میں سیاسی جماعتیں ہیں تو ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں معاشرے میں ادارے ہیں تو ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں اور اس وقت پارلیمان اور عدلیہ کے درمیان ایک تاریخی جنگ شروع ہوئی ہوئی ہے عدلیہ ایک قانون کی تشریح کرتی ہے دوسرے دن پارلیمان اس کو تبدیل کرنے لیجسلیشن لے آتی ہے وہ لیجسلیشن لے آتی ہے عدلیہ اس کو اور دوسری طرح مختلف انداز میں اس کی تشریح کر دیتی ہے اور یہ کیٹ این ماوس کھیل چل رہا ہے اس طرح کی جو درانے ہیں وہ پاکستان کے ماتھے پر ایک بذرگ ترین شخص کی چہرے پر جس طرح لکینے پڑ جاتی ہیں وہ اس طرح خیال پاکستان کا عالم ہوئے ہر کسی ہر کی کے ساتھ پولیٹیکل سیاسی امور کو سیاست میں رہنا چاہیے لیکن یہ جوڈیشنی میں بھی داخل ہو گیا جوڈیشل امور کو عدالتوں میں رہنا چاہیے لیکن وہ پارلیمان میں بھی اور انتظامیہ میں بھی داخل ہو گیا اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو ہم چیز ہم جس چیز کو احساس نہیں کر رہے کہ ہم کون سی قوم ہیں ہم وہ قوم ہیں جس نے اپنی ستر سال میں اس طرح کھایا پیا نعرے لگائے ہوائے فائرنگ کر کے نمائشی ہم نے کنزیومر اظم کی کہ ہم اب اتنی بڑے کردے میں جکنے میں ہیں کہ اگلی چار نسلیں ان کی کمائی جو انہوں نے کمانا ہے وہ ہم کھا چکے ہیں دکار بھی نہیں مارا وہ وہ کردے ادا کرتے رہیں گے اگلی چار نسلیں وہ جو کمائیں گے وہ ہمارے ہم نے جو لگا دیا کھا لیا دکار مارے پارٹیاں کی دعوتیں کی ہلا گھلا شور شرابہ وائی فائر وہ جو کچھ ہم ہیرے جوارات ہم نے خریدے مرسریز گاڑیوں میں نہیں بیٹھے اس سے نیچے بات ہی نہیں کی ایمپورٹ کیے ایمپورٹ کرنے سے ان کو ہمیں اور کردے چڑے یہ کردے جس ہماری نسلوں نے میرے بیٹے نے میرے پھوتے نے میرے پڑھ پھوتوں نے جو دینے ہیں وہ ہم کھا چکے ہیں چین میں جب چین ایک بھوکا غیر ترقی آفتی ملک تھا وہ چائے مگاتے ہی نہیں وہ وائیٹری پیتے تھے کہتے وائیٹری ہے وائیٹری کیا ہے ابلہ پانی بغیر پتی نہیں افورڈ کر سکتے وہ ابلہ میں چاول ان کی مین ڈش ہو جاتی تھی وہ نہیں افورڈ کر سکتے تھے نہیں انہوں نے اس طرح کھایا کہ وہ چرگے بھی کھا رہے ہوتے وہ ٹکے بھی کھا رہے ہوتے وہ اور نعرے لگا رہے ہوتے اور خوش ہوتے ہی سوچتے ہی نہ کہ کس کے موں سے نوالہ نکالا جا ہے اس صورت عالم میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بڑے بڑے ادارے ایک دوسرے کے ساتھ دستوں قریبہ ہیں تو ہمیں آج سوچنا ہے پہلی بات میں سمجھتا ہوں جو میں ارز کر گا میں مختصر ختم کر اس کو پہلی بات ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا اس ملک میں آئین کی برطری اور بالا دستی ہونی ہے کہ نہیں کہ کیا پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں نوے دن میں الیکشن ہونے چاہیے کہ نہیں کیا آئین کا یہ تقاضہ ہے کہ نہیں ہے اب ہوا کیا ہے اصل ایشو یہ ہے جب بھی آپ اس پہ سوچیں گے کہ الیکشن نائنڈی دیز میں ہونے چاہیے کہ نہیں اور اس کو جا دیا گیا ہے بینج کس نے اپوائنٹ کرنا تھا فل کوٹ بینج کیوں نہ ہوا فل کوٹ لاتے فل کوٹ پندرہ کہ اگر چیف جسٹس بندی بنا بھی دیتے تو دوسرے گروپ نے کہنا تھا دو بندے ان سے نکالو کیونکہ ورنہ ان کی مجورٹی نہیں بنتی پندرہ میں مجورٹی بندی صاحب کی رہتی ہے وہ انہوں دوسروں نے کہنا تھا یہ اجاز اللہ سن کو اور نکوی صاحب کو نکالو وہ پھر اب تیرہ جب رہ جاتے تیرہ میں ان کی مجورٹی ہو جاتی اب تیرہ میں جب ان کی مجورٹی ہوتی تو اس گروپ پہلے گروپ سے یہ آواز اٹھتی کہ اگر اجاز اللہ سن کو اور نکوی صاحب کو اس لیے نکالا گیا کہ وہ انہوں نے ریفرنس کر دی تھی اور پرائیما فیس دے دیا تھا چیف جسٹس کو لکھے کہ اس پر سوہ موٹو کرو تو جن ججز نے چار ججز نے اپنی حتمی اپنین دے دی ہے اترمین اللہ مندو خیل منصور علی شاہ اور یا یا افریدی ان کو نکالو اب وہ نکال دو تو چیف جسٹس کی برتری ہو جاتی اب یہ کہا رکنا یہ دائیورجنری ہے یہ بار دائیورجنری ہے کہ بینچ کس نے بنانا ہے بھئی اصل بات یہ آپ الیکشن کراؤ سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے آئین کہتا الیکشن نوٹ لیٹر دن نائنٹی دی یہ نہیں کہتا کہ نائنٹی دی نائنٹی دی سو اصل ایشو یہ ہے اس کو ڈائیورج اس سے کرنے کے لیے مختلف ایشو اٹھائے گئے اب اس میں جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہو میں پہلے دن سے کہتا رہا ہوں یہ میں آخری بات ارز کرنا چاہتا ہوں یہ امپورٹنٹ مجھے دیر مہینہ پہلے میڈیا نے پوچھا کہ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے پر مرز گرام دو جائے گا میں نے کہ کیوں آپ کو شک ہے کہ جی وہ فوج کہتی ہم نفری نہیں دے سکتے وہ رینجر والا انٹینر مینیسٹر کہتا ہم رینجر نہیں دے سکتے وہ فائنانس مینیسٹر کہتا میں پیسے نہیں دے سکتا پرائیم مینیسٹر کہتا کہ اس بینچ کو نہیں مانتے اور اس بھائی بھی یہ کہتا جو لندن میں بیٹھا ہم تو بینچ کو نہیں مانتے تو اس کا فیصلہ کیسے مان سکتے تو یہ تو حکومت اس پہ فیصلہ پہ عمل ہی نہیں کرے گی میں نے کہا اور یہ میرا موقف ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو حتمی ہو اس پہ عمل درامد خود ہی ہوگا یہ کچھ کرشمہ ہے ہماری آئین کا بھی ہماری آئین سوچ کا بھی کہ مارش دو ہزار تئیس کا جس میں انہوں نے کہا آپ الیکشن کرا ہو وہ فیصلہ اس میں ترمیم تھوڑی سی ہوئی ہے چار اپریل کی فیصلے سے کہ انہوں نے سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ چودہ مئی چودہ مئی تک الیکشن یہ الیکشن چودہ مئی تو ہوں گے یہ یہ بس یہ سوفٹ پاور آف دیس کورٹ ہوتی ہے عدالت کی سوفٹ پاور ہوتی ہے اس کو بندوق توپوں کی ضرورت نہیں ہے یہ اگر لکھ دیا ہے کورٹ نے اور عمر عطاب اندیال نے کہ الیکشن چودہ مئی ہوں گے تو الیکشن چودہ مئی ہوں گے سپاہ سالار بھی کروائے گا پرائیم منسٹر بھی کروائے گا سب کروائیں گے اور اگر کوئی پرائیم منسٹر یا تین چار لوگ جس کوشش میں پائے گئے کہ الیکشن نہ ہو اور سپریم کورٹ کو ڈسوویک کیا جائے جیسے پرائیم منسٹر نے تو کہہ دیا لام منسٹر نے تو کہہ دیا انٹیئر کہہ دیا کہ ہم نہیں مانیں گے سپریم کورٹ کے برڈک کو میں یہ سمجھتا ہوں اس کو جب طلب کہہ گی عدالت وہ آئے گا تو اس سے پوچھا جائے گا یہ تم نے بیان دیا آپ نے بیان دیا کہ آپ مانتے ہی نہیں سپریم کورٹ اور اس پیسرے کو وہ یہاں یا یا نہ کرے گا آئی کرنے پڑے گی تو وہیں کنوکٹ ہوگا اگر وہ نہ کرے گا تو نیکس ڈی ایویڈنس بلالیا جائے گا اس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے وہ جو ٹیپ چلتی ہے قومی اسیمبلی میں وہ ٹرانس کرپٹ وہ بنگا لیا جائے گا اور نیکس دے وہ بی بہت بہت سنٹ سنٹ بہت بہت سنٹ بہت جس تا جس تا پانچ سال کھ لیے دس کھولیف آئیے یہ ان کو پتا لگنا چاہیے اور we stand with the constitution with accountability in accordance with the constitution with the supreme court and the orders of the supreme court and we may have to mark اگر یہ defiance supreme court کی سپا سالار اور اس کے ادارے کی طرف سے بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس وقت یہ بڑے مطمئن ہے کہ سپا سالار ہمارے ساتھ ہے پر میں کہتا ہوں اگر یہ order سپریم court کا رہے کوئی دنیا بھی طاقت نہیں ہے مجھئے اگر یہ انتظر چکریہ دونو اگر س给بات بیانتظر اور کی سامنے سپریم شکریہ اور دونو دونو مجھئے دونو صورتر بیانتظر سپریم قوت اور چیس جس رہی شبرا دونو شکریہ 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 شبر رضا رضی صاحب نے ریکویسٹ کی ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں شبر رضا رضی صاحب کو میجے ہر چار گھنٹے بعد دعائی لینی ہوتی ہے تو میرا روزہ بھی نہیں ہے آپ کی اجازت سے میں یہ گناہ کرتا رہا ہوں شبر رضا رضی صاحب اللہ اللہ ترسپیٹیوی بلدہ ہوس دلاندہ پارٹیسپنٹس سپیکرز آسلام علیکم آج کا جو ٹوپک ہے وہ موجودہ حالات میں چودری اتزاز انصابتات جو گئے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے اس لئے میں اس کو چھوڑتے ہوئے اور ٹائم بچاتے ہوئے جو میری گزارشات ہیں جو میرے ذہن میں ہیں وہ میں ارز کروں گا بڑی خوشی کی بات ہے میں صبح اخوار پڑھا تھا کہ ہمارے آرمی چیف نے اڈریس کیا ہے پارلیمنٹ میں ایک کمیٹی کو یا میمبرز کو مجھے ڈیٹیل نہیں پتا اگر اس پہ انہوں نے بڑی خوش آئند بات کی ہے کہ وہ یا آنٹ فورسز ایلیکٹڈ گورنمنٹ اور ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتے ہیں اور کریں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں ڈیریکشن آئین سے اور ایلیکٹڈ لوگوں سے ملتی ہے یہ بڑی اچھی بات اور ہمارا اوبجیکٹیوز ریزولوشن جو کہ آرٹیکل ٹو اے کے ذریعے اب انٹیگرل پارٹ آف دا کانسٹوشن بن چکا ہے ہمارے ایک صوفی اجازی کے مطابق تو نائن کمانڈمنٹس اس سے نکلتی ہیں مگر جناب میں ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ ڈیموکریسی ایلیکٹڈ گورنمنٹ ایک طرف اور اولی گہرکی ایک طرف اولی گہرکی اور ڈیموکریسی میں فرق ہے اس فرق کو زیادہ وضحات کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال سب سمجھ سکتے ہیں اوبجیکٹو ریزولوشن میں جو ہمارے اوبجیکٹوز ہیں اس میں ایک اوبجیکٹو موجودہ حالات کے مطابق مینشن کروں گا وہ یہ ہے کہ سٹیٹ چل اکسرسائز اس پاورز آثورٹی تھرو چوزن ریپریزنٹیٹیو یعنی سٹیٹ اپنی اختیارات استعمال کرے گی الیکٹڈ لوگوں کے تھرو اور یہ اوبجیکٹو ریزولوشن کا اوبجیکٹو آف ڈیموکریسی ہمارے مجودہ کانسٹوشن میں کانسٹوشن میکرز نے اس کو انکارپوریٹ کر دیا اور ہمیں ڈیموکریسی دی اور ساتھ ہی ڈیموکریسی وہ دی جس میں پارلیمنٹری سسٹم دیا ہماری عدالتوں نے مختلف کانسٹوشنل کیسز میں یہ کہا کہ ہمارے کانسٹوشن کے جو بیسک فیچرز ہیں اس میں ایک انہوں نے پارلیمنٹری فورم آف گورنمنٹ کو بھی قرار دیا فیڈرلیزم اور پارلیمنٹری گورنمنٹ اس کو بہت سارے کیسز کی اگزامپل دی جا سکتی ہے میں صرف محمود اچکزی کیس کو منشن کروں گا وہ اس لیے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ جب سیونٹی سیون میں ڈیپوز کی گئی اور دکٹیٹر کی گورنمنٹ آئی تو بہت سی امینڈمنٹ کانسٹوشن میں آئی اور پریزیڈنشل آفیس جو ہے it became more powerful than before تو ان امینڈمنٹس کو جب ایٹھ امینڈمنٹ کے ذریعے پارلیمنٹ نے پاس کیا تو وہ چیلنج ہوئی سپریم کورٹ میں جو اس کے اوپر اوبجیکشن سے میں اس میں نہیں جاؤں گا ہم اپنے ٹاپک سے دور چلے جائیں گے بہرحال کورٹ نے یہ کہا باوجود ان امینڈمنٹس کے باوجود اس کے کہ پریزیڈنٹ کو زیادہ پاورز دے دی گئی ہیں اسینشلی کانسٹوشن is still دہ پارلیمنٹری سسٹم تو اس لیے ہمارے ایٹھ امینڈمنٹ کے باوجود سیونٹی سیون کے ماشاء اللہ کے باوجود بھی سپریم کورٹ نے یہ ڈیکلیر کر دیا جو کہ بعد میں ریپیٹ ہوا کہیں ججمنٹس میں کہ ہمارا سسٹم پارلیمنٹری ہے پارلیمنٹری سسٹم میں جو لنچ پن ہے سسٹم میں جو موست امپورٹنٹ آفس ہے وہ آفس ہے دہ پرائیم نسٹر اور پروانس میں دہ چیف منسٹر میں اس سسلے میں آرٹیکل 48 is very clear that the president shall act on the advice of the prime minister اس کو کئی cases میں سپریم کورٹ نے اس کے علاوہ پرائیم نسٹر کیسے چنا جاتا ہے کون چنا جاتا ہے کون ریلیکٹ کرتا ہے نیشنل اسمبلی تو ہمارے آرٹیکل 52 میں نیشنل اسمبلی اور آرٹیکل 107 میں پروانچل اسمبلیز پروائیڈ کی گئی یہ ہاؤزز پرائیم نسٹر کو اور چیف منسٹر کو elect کرتے ہیں 52 اور 107 آرٹیکلز میں نیشنل اسمبلی اور پروانچل اسمبلی کی میاد مکرر کردی گی کہ there will be there there will be an existence for five years لیکن اسی انہی دونوں آرٹیکلز میں لکھ دیا unless sooner dissolved i repeat unless sooner dissolved kindly note these words are very important which i will elaborate later on so پانچ سال کے لیے نیشنل اسمبلی اور پروانچل اسمبلی مارز وجود میں آ گئی مگر وہاں لکھ دیا کہ یہ پہلے dissolve کی جا سکتی ہے پانچ سال complete ہونے سے پہلے بھی آرٹیکل نائنٹی ون کے تحت جب یہ اسمبلی آ گئی تو آفس آفیس آف پرائیم نیسٹر آ گیا آرٹیکل وان تھرٹی کے تحت چیف نیسٹر کا آ گیا اب جہاں آرٹیکل ففٹی ٹو اور وان زیرو پروائیڈ کیا گیا فار دا ڈیوریشن اسی طرح آرٹیکل ففٹی ایٹ میں اور آرٹیکل وان وان ٹو میں پرائیم نیسٹر اور چیف نیسٹر کو ایڈوانٹیج دے دیا گیا کہ وہ اگر ٹرم پوری ہونے سے پہلے دیوریشن آف فائی ویرز پوری ہونے سے پہلے اگر چاہیں تو پریزیڈنٹ اور گورنر کو رسپیکٹیولی ایڈوائز کر کے نیشنل اسیمبلی اور پروینس اسیمبلی ڈیزول کر سکتے ہیں اور اگر پریزیڈنٹ اور گورنر نہیں کریں گے تو ایڈوائز سٹینڈ ڈیزول آفٹر ایکسپیرشن آفٹی آرز اب یہ دونوں پرویشن ان کنفارمٹی ہن ویڈ آرٹکل ففٹی ٹو اور ون زیر سیم اب کیونکہ دیر ہس تو بی پرائم نیسٹر ایلیکت پرائم نیسٹر کیر تیکر نیسٹر اور چیف نیسٹر آل 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 اس لئے فوراً آرٹکل ٹو 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 میں پروائیڈ کر دیا گیا ٹائم آف الیکشن اور ٹائم آف الیکشن یا ڈوزولوشن آف اسمبلی ان کے بعد جنرل الیکشن دو صورتحال ہو سکتی ہیں اگر تو اسمبلی پانچ سال کی ٹرم پوری کرے اور ڈیزول ہو تو آرٹکل ٹو 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 کی کلاس وان ڈیمان کرتی ہے کہ نیا الیکشن ہونا چاہیے اور اگر اسمبلی یا پروینشن اسمبلی ٹرم پوری کرنے سے پہلے ڈیزول ہو جائے یعنی انیس سون ڈیزول تو نائنٹی نہ لیٹر دن نائنٹی ڈیز میں یہ الیکشن ہونے ضروری ہیں کیونکہ پارلیمنٹی سسٹم میں ان ہاؤزز کا مجود ہونا ضروری ہے اور کہ کہ اللہ اگزیکٹر اگزیکٹر اتھارٹی شیل ایکٹ این اگزیکٹر 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 اتھارٹی کے ساتھ فیڈرل اور پرینشل کا لفظ استعمال ہوتا ہے چیف اگزیکٹر فیڈرل اگزیکٹر کا کون ہے پرائیم نیسٹر پرینشل چیف اگزیکٹر کون ہے چیف منیسٹر لہذا تمام اگزیکٹر اتھارٹی ہیڈر بائی پرائیم نیسٹر ان چیف منیسٹر ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو جس چیز کی بھی ضرورت ہے وہ پروائیڈ کریں اب میں نے منیسٹر صاحب اٹورنی جنرل صاحب کا بیان پڑھا ہے کہ فیڈل گورنمنٹ پیسے دے نہیں سکتی کیونکہ فیڈل کنسولیڈیٹڈ فنڈ کی کسٹڈی نیشنل اسمبلی کے پاس ہے جناب میں آپ سب کو توجہ اور خاص تار جنہوں نے یہ کہا ہے وہ آرٹیکل ایٹی فور کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا یہ سب بہانے ہیں پنجابی میں سینگ ہے من حرامی تبہانے دھیر تو اگر من حرامی ہے تو بہانے آپ ڈھوڑ لیں حالانکہ کانسٹوشن نے تمام صورتحال کو میٹ کیا ہے آرٹیکل ایٹی فور یہ کہتا ہے اگر کوئی need has if need has a reason یعنی بجٹ کے علاوہ اگر کوئی ایسی need arise ہو جائے جو بجٹ سٹیٹمنٹ میں contemplate نہیں کی گئی تو آرٹیکل ایٹی فور فیڈرل گورنمنٹ کو without referring it to the national assembly expenditure کو فیڈرل گورنمنٹ کو کانسٹوشن نے آرٹیکل ایٹی فور میں authorize کیا ہوا ہے kindly see article 84 اب آپ دیکھیں کہ اگر بعض situation میں national assembly ہے ہی نہیں if national assembly stand dissolve تو گورنمنٹ کیا بھانا کرے گی national assembly ہے ہی نہیں اس لئے فیڈرل گورنمنٹ کیسے expenditure election کے لئے authorize کرے اس کے لئے بھی جو constitution والے تھے بنانے والے تھے وہ شاید اپنی قوم کو سمجھتے تھے انہوں نے article 86 provide کر دیا انہوں نے کہا کہ when national assembly stands اسے اجازت لیں custodian تو national assembly ہے article 86 کہتا ہے when national assembly stands dissolve federal government for four months can authorize the expenditure لہذا assembly ہو assembly dissolve ہو article 84 اور 86 کہتا ہے federal government یہ expenditure کرنے کی authorize ہے constitution میں article ستارہ ہے جس میں right of vote اور right of election adult voter کو اور political parties کو دیا گیا ہے اگر 224 کے تحت 90 دن کے اندر پنجاب کے اور دوسرے KP کے لوگوں کو اس right سے محروم کیا جائے گا 14 مئی کے بعد تو یہ subversion of the constitution ہے ابھی چودری صاحب ذکر کر رہے تھے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو contempt of court کے علاوہ جناب میں آپ کی توجہ دنالہ چاہتا ہوں article 5 یہ کہتا ہے obedience to the constitution is inviolable obligation 6 6 may be attracted therefore آپ article 6 دیکھیں وہاں abrogation کے ساتھ subversion بھی ہے suspension of the constitution بھی ہے holding in advance بھی ہے جناب اس وقت article 24 کی article 84 کی article 58 کی article 112 کی ان سب constitution کی کیونکہ disobedience ہو رہی ہے تو یہ subversion بھی ہو رہی ہے صرف article 245 کو اگر disobedience کیا جائے یا 244 کو obey کیا جائے تو آپ اس کو کہتے ہیں subversion article 5 way میں the disobedience of the constitution ہے کسی ایک article کا ذکر نہیں ہے لہذا کسی بھی article کو اگر آپ disobedience کریں گے تو آپ اس کو subvert کریں گے آپ اس کو suspend کریں گے تو یہ جتنے articles میں نے کہا یہ اس وقت suspended ہیں اور اس وقت democracy نہیں ہے اس وقت oligarchy ہے آخری آخری فکر جناب میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں اجازت لے کے ہماری میں جب پیچھے دیکھتا ہوں یقین کریں مجھے لگتا ہے کہ وہی حالت ہے اس وقت پاکستان کی اسی قسم کے crisis ہیں اسی قسم کے آپس میں جھگڑے ہیں میں نہ مانو کی بات ہے جو 71 میں تھی اب آپ کیا توڑنا چاہتے ہیں آپ کی لڑائیوں کی وجہ پاکستان کے لوگوں کا یہ حال ہے آپ جب گھر اپنی گاڑیوں میں باہر جائیں چھوٹے بچے چھے مینے پانچ مینے دو مینے مانے ایسے اٹھائے ہوتے ہیں آپ سے مانگ رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ان کو کھڑانے کے لیے کچھ نہیں یہ حال ہے پاکستان کا چھوٹے بچوں کے لیے کھانے کے لیے دوائیوں کے لیے مائے سڑکوں پہ مانگ رہی ہیں سچی بات یہ ہے پاکستان میں اس وقت انسانوں کے بچوں کے لیے نہ خوراک ہے اور نہ دوائی مگر کبھی آپ نے دیکھا جرمن شیپرڈ کے بچے نہ دوائی سے محروم ہیں نہ خوراک سے یہ ہے آپ کا مجودہ پاکستان جو یقیناً قائد اعظم کا اور علامہ اقبال کا پاکستان حال نہیں سلوشن چودی صاحب نے کہا تھا سلوشن بڑا چوبیس کو فالو کرو اور چادہ مئی کو نوے دن کے اندر جو ٹائم سپریم کوڈم کرر کے اس میں election کروا دیں شایل 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 مونیر خان نیکس نیکس بڑا خان تارک رحیم صاحب سے درخواست ہے کہ وہ میرے دوست میرے سینئر بھی ہیں جونئر بھی ہیں آج سب یا موجود ہیں مجھے خوشی ہے کہ میرے دوست حامد خان موجود ہیں اور میرے تمام ینگ روئیر موجود ہیں مجھے اس پہ بھی خوشی ہے ایک ہمارے ایم نے جنہوں نے ہمیشہ قانون کی بات کی آئین کی بات کی وہ بھی موجود ہے میں لمبی بات کرنے میں قائل نہیں ہوں ہمارا ٹوپک ہے سینگٹی آف کانسٹیٹوشن میرا خاندان ایک سو برس سے زیادہ اس قانون کے پیشے میں رہا ہے میں نے نائنٹین تھرڈی فائی کو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ سے دیکھے نائنٹین سیمڈی تھری کے کانسٹیٹوشن تک کہا ہے ہمارے بہت سے دوست یہاں بیٹھے ہیں ہم نے کانسٹیٹوشن کے تحت اوٹ لی ہے پیشن صاحب جب ہم نے اوٹ لی ہے تو ہم نے یہ اوٹ لی تھی کہ ہم اس آئین کی پاسداری کریں گے آج اس آئین کی پاسداری نہیں کی جاری اس کا سبورٹ کیا جارہ ہے میں میں خود کیونکہ وکیل ہوں ایک کیس میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا میں اتنا ضرور کہوں گا پارلیمنٹ کا کوئی حق یہ نہیں ہے کہ وہ ایسا قانون بنائے کہ وہ سپریم کورٹ کے دارہ اختیار میں دخل دے اگر وہ دخل دے گا تو ہم تمام وقلا ہم سپریم کورٹ کی سینکٹی اس کی سپریمیسی کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہیں آج سے چند برس پہلے اتضاد آسن نے یہ بینا اٹھایا تھا آج آپ سب کا فرض ہے کہ ہم اسی اسی سپریٹ میں اسی طاقت سے پاکستان میں lawful legislation کو قائم رکھیں کسی کی interference ہمیں برداشت نہیں ہے اور اس legislation کی جس کا صرف 48% 50% vote وہاں بیٹھا ہوئے ہے جس پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنا ضمیر فروش کیا ہے کہ کیا ہم اس parliament کو accept کریں ہم اس parliament سپریم کو بار کے پریزنٹ بیٹھے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی بات سنوں مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ میں اس عمر پہ بھی جو میرا پریزنٹ کہے گا جو میرے باقی کہیں گے میں ان کا ساتھ دوں گا انشاءاللہ سدھر سپریم کورٹ بار اسوسییشن عابد زبیری بہت شکریہ آپ لوگوں کا سینئر وکلہ یہاں بیٹھے ہیں کہ آپ نے یہ جوریسٹ کانفرنس آج آپ اورگنائز کی اس برے حالات کے وقت تو آپ نے بہت اچھا یہ کام کیا اور میں آپ کی بہت تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت عشد ضرورت تھی جو یہ کانفرنس فخر ہے کہ ہم اس میں شامل ہوئے دیکھئے بات اب سب کو پتائے جو ملک میں ہو رہا ہے اب یہ جنگ ہے میں سمجھتا ہوں انسٹیٹوشنز کی میں ایک تجویز دینا چاہتا ہوں اور میں ایس پریزیڈنٹ آل سپرین کورٹ بار سوڈیشن یہ میرا فرض بھی ہے اور آپ جو انسٹیٹوشنز ہیں اس آئین کے تابے ہیں آئین کے اندر کام کر رہے ہیں چاہے وہ ٹرنکیٹڈ پارلیمنٹ ہے اس میں الیکٹرڈ لوگ بیٹھے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ سارے سٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں دیکھیں وقت کی اصل ضرورت یہ ہے کہ سب لوگ بیٹھیں ساتھ اور اس مشکل کا ہر ڈھونے میں نہ مانو والی بات نہیں چلے گی پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا یہ بات ہیں تو میری ایک درخواست ہوگی اس فورم سے اور آپ بڑے بڑے قانوندار بیٹھے میں کہ آپ اس بات کو سوچیں جو میں کہ وقت آگیا ہے کہ ہم اپنا رول پلے کریں اور ان کو کہیں کہ آپ لوگ بات کرو آپ اس میں یہ نہیں ہو سکتا دیکھیں آئین کی تشریح قانون کی تشریح یہ کوٹ کا حق ہے آئین ان کو اختیار دیتا ہے سپریم کوٹ پاکستان کو ہائی کوٹ کو آئین کی اور قانون کی تشریح کریں اس سب آپ نے خلف لیا ہے کہ آپ اس کی پاسداری کریں گے اس کی حفاظت کریں گے تو آپ اپنا اوت اپنا خلف خلاف فرزی کریں گے اگر آپ نے اس آئین کو نہیں مانا اور آئین کیا ہے آئین کیا کہتا ہے الیکشن نوے دن میں ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے یہ سب آئین کے اندر جو درج ہے وہ آپ پہ پابند ہے آپ کو الیکشن نوے دن میں کرانے ہوں گے ہاں اب نوے دن میں تو نہیں ہو رہے الیکشن پنجاب کے اندر ایک تاریخ سپریم کورٹ نے دی ہے چودہ مئی وہ نوے دن سے آگے تقریبا ایک مہینہ آگے کی تاریخ ہے لیکن پوائنٹ is کہ اگر سب پولٹیکل پارٹیز بیٹھیں اور سب بیٹھیں وہ آپ اپلائی کریں سپریم کورٹ میں اور میں آپ کو بتاؤں میں اس کیس میں تھا پہلی مارچ کو سپریم کورٹ نے ساری پولٹیکل پارٹی جو ریپیزنٹر تھی ان کو ایک موقع دیا کیا ہے اپنی لیڈرشپ کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں آپ لو بیٹھنے کے تیار ہیں اس مسئلے کا ہلڈو نے انہوں نے آگے عدالت میں کہا نہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ کر دیں وہ الگ بات ہے کہ اس کا فیصلہ وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مائنورٹی ایسی نہیں ہو سکتی جو سپریم کورٹ کی پاور کو کسی طرح کم کرے وہ انہانس کر سکتے ہیں انٹی فیفٹی فائیو یہ ساری چیزیں موجود ہیں آئین میں تو یہ ایک طرح بات نہیں ہو سکے گی بقت یہ ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لئے جوڈیشری کے ازادی کے لئے ہم لوگ سب کھڑیں سپریم کورٹ بار کھڑی ساری بار اس کو میں ریکویسٹ کروں جتنے ہم موجود ہیں ربیہ باجو ہماری ایکٹنگ پریزننٹ موجود ہیں انس آپ ضرور دیکھیں کہ کیا ہم سپریم کورٹ کو اس وقت اکیلہ چھوڑ جیسے چودی صاحب نے فرمایا کہ یہ ایک سوف پاور ہوتی ہے کورٹ کی میں سمجھتا ہوں کورٹ کلم کی پاور بہت سٹرونگ ہے اور کوئی افورڈ نہیں کر سکتا وہ نہیں مانے اگر جو حکم دیا ہے ان سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی انہ کا مسئلہ نہ بنائیں اور بیٹھیں کورٹ کے اندر بھی اتحاد چاہیے دیکھیں کورٹ چیف جسٹس جو ہوتے ہیں اس فرسٹ امانگ ایکولز لیکن ان کے پاس پاورز ہوتی ہیں ان کے پاس جوریز دکشن ہوتی جو رولز نے دیوی ہے کیا رولز کو اس طرح سے بدل کے یہ کام ہو سکتا ہے یہ سب چیزیں آپ کو دیکھنے کی وقت ہے تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ نے یہ موقع دیا اور دیکھ کوشش آپ کی لیول پر بھی بہت ہونی چاہیے آپ بڑے بڑے لوگ بیٹھیں کہ ہم لوگ اسی طرح مشکل سے نکلیں آپ کا بہت شکریہ ہمارا ٹروپک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اس پہ کوئی کمپرمائز نہیں ہو سکتی نا کمپرمائز کریں گے پاکستان کے ہر جگہ لکھا ہوئے چار کیس دے سکتا ہوں انڈیپینڈنس جوڈیشری ہوگی تو ہمارے رائٹس ہوں گے اس کے اوپر انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ لائٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب خواجت عرق وعیم صاحب جناب چودیت عزاز آسن صاحب جناب لطیف خوصہ صاحب اور میں آپ سب کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے آج کی راؤنٹیبل کانفرنس کو منقد کیا اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس میں آپ نے ہر سول آف تھوڑ کے لوگوں کو بھی بلایا دیکھئے ہم ایک بہت گہرے بہران سے گزر رہے ہیں اس وقت ملک پاکستان ساری تاریخ میں آئینی تاریخ میں یہ بارہ اس قسم کے بہران پیدا ہوتے رہے ہیں ہم بڑے بڑے مشکل بہران سے گزرے ہیں بہرحال اس سے بھی انشاءاللہ ہم نکل جائیں گے لیکن چند بنیادی اصول ہیں جن پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا اور ان بنیادی اصول پر اگر ہم قائم دائم رہتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ بڑے سے بڑے کرائیسس سے بھی ہم خیریت سے گزر سکتے ہیں میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا نہ زیادہ میں آپ کا ٹائم لوں گا آپ سب پاکستان کی آئین کی تاریخ سے اچھی طرح واقف ہیں یہ ایک عجب قسم کے پہلے کونسٹیٹوشن کی انٹرپیٹیشن اس وقت یہ کہنا کہ الیکشن جو ہیں آئین کے تحت ایک وقت میں ہونے ساری اسیمبلیوں کے یہ کس آئین کی شک کے مطابق یہ بات کہی جا رہی ہے اس سمجھ سے بالاتر ہے کہیں آئین میں یہ بات نہیں کہی گئی کہ قومی اسیمبلی سبائی اسیمبلی اور دوسری اسیمبلی کے الیکشن ایک کی وقت میں ہونے لازم ہے یہ کہیں پر آئین میں موجود نہیں ہے بلکہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے ہندوستان وہاں تو ہمارے ہاں تو چار سبائی اسیمبلیاں ہیں وہاں پر اٹھائیس سبائی اسیمبلیاں ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو سال بھر through out الیکشن سبائی اسیمبلیوں کے ہوتے رہتے ہیں قومی اسیمبلی یا ان کے لوگ سبا کا الیکشن تو پانچ سال بعد ہوتا ہے لیکن ہر سال بشمار ہر سال کئی پانچ چھ سات اسیمبلیوں کے الیکشن ہوتے ہیں وہ اپنے ٹائمنگ کے مطابق ہوتے ہیں جب ان کا وقت پورا ہو جاتا اسیمبلی ریزول ہو جاتی ہے یا اسیمبلی ریزول ہو جاتی ہے تو یہ کہاں لکھا ہے کہ قومی اسیمبلی اور سبا اسیمبلی کے الیکشن ایک وقت ہونا نہ ان کے آئین میں ایسی کوئی بات نہ پاکستان کے آئین میں ایسی بات ہے یہ عجب قسم کی لوجک ہے جو اس وقت بتائی جا رہی ہے کہ جو بنیادی وجہ اس پر بتائی جا رہی ہے کہ کیوں یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں الیکشن ہونے چاہیے کیونکہ ہمارے آئین میں جو مختلف بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کیئر ٹیکرز کا اندراج ہے تو لہٰذا ہندوستان کے الیکشن میں کیئر ٹیکرز نہیں وہاں وہی حکومت چلتی ہے جب تک کلیکشن نہیں ہو جاتے ترس ہیں لیکن کیئر ٹیکرز ہونے سے اس اصول کی کیسے خلاف ورزی ہو جاتی ہے یہ سمجھ سے باہر ہے دیکھیں کیئر ٹیکرز تو اس مقصود اسیمبلی کلیکشن کے لیے ہوتے ہیں ہر اسیمبلی کلیکشن کے لیے اپنے اپنے وقت پہ کیئر فختون خواہ کی اسیمبلی ڈیزول ہوئی ہے تو ان دونوں صوبوں کے لیے آپ کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ سوگی لیکن کل کو اگر چار مہینے کے بعد قومی اسیمبلی ڈیزول ہوتی ہے تو پھر اس صورت میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ مرکز میں بنے گی صوبے میں نہیں بنے گی لہٰذا صوبے کی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا اس پر کیا اثر انداز ہو سکتا ہے یہ سمجھ سے باہر ہے یہاں ایک پریزمشن ہے جو کہ بالکل آئینی طور پر غلط ہے کہ اگر صوبے کی اسیمبلی پہلے الیکٹ ہو جاتی تو قومی اسیمبلی کے الیکشن میں وہ اثر انداز ہوگی اس کا مطلب ہے کہ آپ بجائے اس ایند ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرا سکے کوئی وجہ نہیں ہے یہ ایک منفی لوجک ہے جو لائی جا رہی ہے کہ صرف پرویزنز کے ٹیکر گورنمنٹ کے ہیں تو اس لئے ایک وقت میں الیکشن ہونا ضروری ہے اس سے آئین کی بہت ساری شکوں کی خلاہ برزی ایک وقت میں ہوتی ہے سو پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑا انیوزل سٹینس لیا گیا ہے کہ الیکشن جو ہیں ساری اسیمبلیوں کو ایک ہی دن اور ایک ہی وقت میں ہونے چاہیے دوسری یہ بات ہے کہ ہمارا بنیادی فرض ملک کے ہر ادارے کا نہ صرف عدلیہ کا بلکہ اسی طرح پر عملداری کرے لیٹر سپریٹ جس کو ہم یہ کہتے ہیں جو لیٹر پہلے آتا ہے سپریٹ بعد میں آتی جو لیٹر آف دی کانسٹیوشن میں لکھا ہوا ہے آپ پر فرض ہے کہ اس کے اوپر آپ عمل درامت کریں جب کانسٹیوشن میں لکھا گیا ہے on ڈیزولوشن آف اسیمبلی الیکشن نووے دن میں ہونے آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی بہانے سے آپ اس سے باہر نکل سکیں لہٰذا فالو دی لیٹر آف دی کانسٹیوشن اور دی سپریٹ آف دی کانسٹیوشن آپ نے اس سے باہر نہیں ہونا پہلی بات دوسری بات اسی حوالے یہ آئین کا ڈکٹیٹ ہے ہمارے لیے کہ جو بھی سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی اس فیصلے کو تمام تر جتنی بھی انسامی ادارے ہیں کس طرح یہ اسیمبلیوں میں اور کس طرح یہ حکومت والے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ کے آرڈر کی تم تو آئین کی خلاف برزی کر رہے ہیں آرٹیکل وان ایٹی نائن نائن جہاں پر کہا گیا ہے کہ تم پر لازم ہے کہ تم نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درابط کرنا ہے تو تم واضح طور پر آئین کی خلاف برزی کر رہے ہو سپریم کورٹ فیصلے کو ڈفائی کر فیصلے کو رفائی کرنا بلکل صحیح کہا ہمارے بھائیوں نے کہ یہ ہم وکلا ہم کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے ہم سب سے پہلے وکیل ہیں پھر اس کے بعد ہماری سیاسی فیلیشن ہیں کبھی کبھی ہمارے دوست کسی زمانے میں کہہ دیا کرتے تھے کہ پہلے میں پارٹی کا ممبر ہوں پھر میں وکیل ہوں مجھے خوشی ہو رہی کہ آج وہ وکیل پہلے پارٹی کے ممبر بات میں ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے خوش آئند بات ہے میں آپ سب سے یہی بات کرنا چاہتا ہوں ہم سب سے پہلے وکیل ہیں پھر ہم کسی پارٹی کے ممبر ہیں اور بطور وکیل کے ہمارا سب سے بڑا فرض آئین کی بالا دستی ہے ہم ہیں تو آئین ہے آئین ہے تو ہم ہیں اگر آئین نہ ہو خدا نہ خاصتہ تو وکلا کے پیشے کا کوئی جواز نہیں رہ جاتا باقی ایکٹیوٹیز بات میں ہوگی پہلے آپ آئین کو بچائیں گے اور آئین پر عمل درامت کریں گے اور کرائیں گے تب ہی اس صورت میں آپ کے وکیل ہونے کا صحیح معنی میں جواز پیدا ہوتا ہے ورنہ کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا لہذا کوئی وکیل جو آئین کی عمل داری کے خلاف بات کرتا ہے وہ در حقیقت آئین کی نفی کر مختصر کر دیں میں بھی ختم کر دیں میں تو کونسی بات لمبی کی ہے اچھا نیکس بات جو میں کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ ہماری تاریخ پھری پھری ہے چند ایک ایسے انسیڈنٹ سے جو ہمارے لیے اس ملک کی تاریخ میں بہت زیادہ جس نے نکسان پہنچا ہے ہم نے سبسنٹی پرویزنز جو ہیں کانسٹیوشن کی اس کو والیٹ کیا ہے اور ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر یہ سلسلہ آج سے مولی تمیز خان کے کیس سے چل رہا ہے ہم نے سبسنٹی پرویزنز کو ڈیفیٹ کیا ہے اور اس کے برعکس ہم نے ایک ٹیکنیکل گراؤنڈ لے کے اس کو اس کو رسے سے ہٹا دیا اسی طرح دو ہزار سات میں جو بہت بڑی فریجڈی ہوئی وہ جب ہم نے جنرل اس وقت بدقسم سے نو ججز کا بینچ تھا ہیڈڈ بائی لیٹ بھگوان داس سکس ٹو تھری ہمیں ٹیکنیکل گراؤنڈ پر ناک آٹ کیا تھا کیونکہ اون میرٹ ہو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہاں ایک باوردی شخص جو ہے وہ صدارتی الیکشن لڑ سکتا تو انہوں نے کہا تھا آپ کی لوگ سٹینڈ آئی نہیں چاہے اس میں عمران خان پٹیشنر تھا قاضی حسین احمد پٹیشنر تھا اور سب تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوئی تھی اگر اس وقت صحیح فیصلہ ہوتا تو تین نومبر دوہزار ساتھ دیکھنے کو نہیں آتا تو اور ریپیٹل آج بھی جو اتراز اٹھایا جا رہا ہے جو کہ میرے نزدیک اس میں کچھ سبسنس نہیں ہے وہ ہے کہ آیا اس کیس کو سوو موٹر لیا جا سکتا کہ نہیں آپ ایک ٹیکنیکیلیٹی کو لا کے سبسنس کو ڈیفیٹ کرنے کی کوش کر رہے ہیں جو کہ بڑے افسوس کی بات ہے اگر کسی کیس کا سو آپ کے عالم میں ہے سارا ملک اس وقت دیکھ رہا ہے سپریم کورٹ کی طرف اور آپ کہتے ہیں کہ تو آپ پھر کو ٹیکنیکیلیٹی کو لا کے اس سٹیج پر ہمیں ری سٹیبلائز کریں گے چوتھی بات جو یہ میں نے کہنی تھی کہ اندیپینڈنس اور جوڈیشری جو ہے وہ انشوری صرف اس شکوں کو ہم نہیں ابائیڈ کرتے تو پھر انڈیپینڈنس اور جوڈیشری کا خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا ایک بات جس کی طرف حضر بیری صاحب نے بلکل کہا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں بلکہ ہماری پوری پوری توقعات ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر اگر کوئی سٹیٹمنٹ دیں نہ اس قسم کی کوئی پڈیشن فائل کریں نہ اس قسم کا کوئی سٹینس لیں جس سے کہ وہ خلیج اگر کوئی پیدا ہوئی ہے وہ خلیج بڑھ جائے کیونکہ یہ ملکی مفاد میں ہے نہ آئین کے لیے اچھی بات ہے نہ ہماری عدلیہ کے لیے اچھی بات ہے ہم سب کو مل کر کوشش کرنی ہے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو ایشوز ہیں ان کو ڈیفیوز کیا جائے اور سپریم کورٹ کو ایک دفعہ پھر ایک ایک یونائٹڈ ادارے کے طور پر اس ملک کی خدمت کرنے کا موقع دیا جائے اس ادارے کو آپس میں ان کے دیفنسز کو کسی طور پر بھی بڑھانے کے لیے جلتی پہ تیل کا کام وقلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا جواز ہی ختم ہو جاتا ہے اگر ادلی انڈیپینڈنٹ رہتی یا ادلی آپ اس میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے میں پھر آپ سب کا ممنون ہوں کہ آپ نے آپ انبر منصور صاحب کو خصوصا صرف کراچی سے یہاں تشریف لائے فارم اٹرنی جنرل سینئر ایڈوکیٹ سپریم کور انبر منصور بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ تارک رحیم صاحب کوزہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کا اور میرا ظاہر ہے کہ اگر دعوت دی جاتی ہے تو پھر آنا بھی ضروری تھا اور یہ جو آج اس کے اوپر ہمیں بلایا گیا ہے سینکریٹی او دی کانسٹیوشن اور جوڈیشل انڈیپینڈنس ایک بڑا پرانا ٹاپک ہے مگر انفورٹنٹلی پاکستان کے اندر اس کے اوپر نہ توجہ دی گئی ہے زیادہ اور نہ اس کے اوپر کوئی ریل کام ہوا ہے انڈیپینڈنس جوڈیشری جو ہے اس کا تو ہمیں بھی پتا ہے اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ کیا ہے قانون کے اندر کانسٹیوشن کے اندر بڑے واضح طور پر لکھا ہوا ہے تو سینٹیٹی کی اگر ہم بات کرتے ہیں کانسٹیوشن کی تو میں صرف ایک دو چیزیں میں کہوں گا زیادہ میں لمبا نہیں بولوں گا اگر ہم پریامبل پڑھیں تو اس کے اندر دو چیزیں بڑی واضح طور پر لکھی ہوئی ہیں پریامبل کے اندر اور پریامبل آف دی کانسٹیوشن یہ کہتا ہے کہ سوورنٹی جو ہے وہ اللہ تعالی کی ہے اور سٹیٹ جو ہے وہ اپنے الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز کے ذریعے حکومت کرتی ہے دیموکرٹک انسٹیوشن کو بچایا جانا ہے یہ تین چیزیں بڑی واضح طور پر پریامبل کے اندر لکھی ہیں اور پھر آخر میں لکھتے ہیں and we give to ourselves this constitution we give to ourselves this constitution کے معنی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پابند کر رہے ہیں جو کچھ بھی اس constitution میں لکھا ہوا ہے ہم اس کا contractual ہماری obligation ہے کہ ہم ہر وہ بات جو اس constitution میں لکھی ہوئی ہے اس پہ ہم کاربند رہیں اور کاربند ہی نہیں رہیں بلکہ ہم اس پہ کوشش کریں کہ جتنی حد ہو سکتی ہے ہم اس کے اوپر بچانے کی کوشش کریں اس constitution کو تاکہ اس ملک کا نظام جو ہے جو چلا جا چلایا جا رہا ہے وہ اس ملک کا نظام صحیح طریقے سے چل سکے جب اس کے آگے ہم تو میں ریپیٹ کرنا مناسب تو نہیں ہے مگر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ پاکستان جو ہے کہ ایسا institution ہے جس کے اندر کے جس کے اوپر ہمارا سب کا بھروسہ رہتا تھا ہمارا ایک confidence تھا ایک بات ایسی ہوتی تھی کہ جب سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرتی تھی تو اس پہ منحن عمل درامت کر دیا جاتا تھا چاہے وہ غلط ہو بہت سپریم کورٹ کے ججمنٹ ایسا نہیں ہے کہ سب صحیح ہوں مگر عمل درامت پہ کبھی بھی اس پہ وہ نہیں کیا گیا انفورٹنٹلی اب جو ایک نئی چیز ڈیولپ ہوئی ہے وہ یہ ہے پڑی ہے انسٹیوشنز کے دربیان ابھی ہم نے دیکھا کہ پارلمنٹ کے اندر چیف آرمی سٹاف بھی آئے اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ کانسٹیوشن جو ہے وہ پیرامانٹ ہے انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ جگہ جو ہے جس پارلمنٹ کہتے ہیں وہ ایلیکٹڈ ریپریزنٹیٹرز سے ہونی چاہیے یہ جگہ ایلیکٹڈ ریپریزنٹیٹرز کی ہے یہ دو باتیں بڑی کروشل ہیں اب ان کا مقصد کیا تھا یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں مگر یہ بات جو ہے وہ کانسٹیوشن میں بڑی واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ یہ پارلمنٹ جو ہے وہ صرف ایلیکٹڈ میمبرز کے لیے ہے اور اس کے اندر کسی اور کا داخلہ بھی بغیر اجادت کے نہیں ہو سکتا اب اگر اس میں ہم نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہے جو ججمنٹز آئے ہیں جس میں کہ الیکٹڈ میمبرز کو دوبارہ جانے کو کہا گیا ان کو بھی بنا کر دیا گیا اور ان کو کہے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے دیسپائیٹ دی فیکٹ کہ کورس نے وہ نوٹیفیکیشنز کو سیٹسائٹ کر دیا ہے یہ ایک ایک درار ہی نہیں بلکہ یہ ایک کنفلکٹ سیچوئیشن کر کی جا رہی ہے اور وہ کنفلکٹ سیچوئیشن جو ہے اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے اس کے لیے میں یہ ضرور کہوں گا جو کہ عابد صاحب نے بھی کہا اور جو کہ حمد صاحب نے بھی کہا کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک کنسنسس پیدا کرنا پڑے گا جو وقلا کر سکتے ہیں جو سینئر وقلا جو ہمارے اعتزاز صاحب ہیں آئی تینک ان سے اچھے خوصہ صاحب ہیں تارک رہیم صاحب ہیں اور بہت سارے ہمارے دوستیں حمد صاحب ہیں یہ جا کر آئیم شور کہ اگر یہ جا کر بات کریں تو ایک نہ کوئی نہ کوئی کنسنسس پیدا ہو سکتا ہے میری دعا یہ ہے کہ یہ باتیں ہمارے سپریم کورٹ بھی سمجھیں اور اس کے اندر آپس میں ایک جو درار آ گئی ہے اس کو ختم کیا جائے بہت بہت شکریہ میں ایک بات ضرور کروں گا منصور صرف پاکستان who exercise the same to the chosen representative of پاکستان in accordance with قرآن and sunnah اس میں میں زیادہ نہیں جاؤں گا مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ عوام کو ہمیں نہیں بھولنا ہم یہاں عوام کے نمائندوں کی تواقفے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں جوش کے ساتھ ماشاءاللہ ان کی جوانی کا راز یہی ہے اب میں جناب ریکویسٹ کرتا ہوں جناب منداری صاحب کو جو صاحب کا صدر لاہور ہائی کورٹ بار صاحب کا سینئر جیسٹس اور سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ پاکستان جناب کرامت منداری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم دوستو میں زندگی کی اس دور میں ہوں جب کسی وقت بھی بلاوہ آ سکتا ساٹھ سال سے اس پیش سے منسلک ہوں مجھے نہیں پتا لیکن شاید اس وقت سینئر موسٹ کہہ لیں سام تری سٹھ میں بقالت شروع کی اس زمانے میں بھی دیکھا ججز کے طور پہ بھی اپنا بقالت میں بھی یہ گروپ ہے یہ ججز فلاں کا گروپ ہے یہ فلاں کا گروپ ہے لیکن وہ کبھی پبلک میں نہیں بات آتی تھی ڈسکس نہیں ہوتی تھی اخبار میں نہیں کالم نہیں لکھے جاتے تھے ریڈیو ٹیلی وی این ریڈیو تو تھا اب یہ ایک عجیب وقت آ گیا ہے یہ بھی دیکھنا تھا اس عمر میں کہ ایک جائد صاحب اپنے کلیگ کو ایک خاتھ لکھتے ہیں شام کو وہ میڈیا پر ڈسکس ہو جائے ہاں ایشو کیا جاتا ہے یارہ کیوں یہ تو نہیں ہوں رہا اب جب ہم بھی آئے دیکھا کچھ دوستوں کا روجان مغرب کی طرف ہے کچھ دوست مشرق کی طرف چل رہے ہیں کچھ ہمارے جیسے ایدھر ادھر بھی والے تھے لیکن کبھی اس کو پبلک میں آ کے بلٹل نہیں کیا گیا چھوٹا نہیں کیا گیا ایک کلیگ نے دوسرے کو چیف جسٹس کو چھوٹا کرو فلانہ کو چھوٹا کرو وہ بڑا ہے وہ اچھا ہے تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے خدا کرتا کہ یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا اور میری استعدا ہے مجھے آف لیٹ زندگی میں اونٹ نہیں چاہتی ہے صدمے آتے ہیں خوشیاں بھی آتی ہیں لیکن جو لیٹسٹ دکھ ہوا جب میں نے جائش صاحب کو دیکھا وہ ان لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے جو کہ لیٹیگنٹ ہیں جن کے خلاف کیسز ہیں چلا یہ میرے یہ تو شاید تکبل کے چیف جسٹس ہیں کن لوگوں میں گر گئے ہوئے ہیں پندرہ کو انمیٹیشن گیا ہے چودہ میں کار اور بھائی پندرہ کو کیا وہ بھی نہ جاتا کہ میرے کلیگ نہیں راضی ہو رہے لیکن بھائی پتہ نہیں انہوں نے کیا حاصل کیا ہے آئین کی بالا دستی ہو گئی ہے باقی باتیں بڑی صحیح ہو رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہونے چاہیے میری استعداہ جو ہے وہ اپنے جائشہ مہم سے آئے خدا رات میں دست با دستہ آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے چیف جسٹس سے لیکن چیف جسٹس کی چانگ مت کھینچیں آپ کی الیجینس وفاداری چیف جسٹس سے اوپر ادارے سے آیا ہے جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر آپ ادارے کے سربراہ کو برا بلا کہیں گے تو آپ اپنے آپ کو برا بلا کہہ رہے ہیں نہ کریں گے اگر کچھ اختلاف ہیں اندر چیمبر میں بیٹھیں چائے کی پیالی پیئیں گاب شب لگائیں کریں اور پھر یہ جو سچویشن کنفرنٹ 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 کہ یار آپ اچھائی اور برائی میں کیا بیٹھ کے نگوشیئٹ کرو گے آئین اور غیر آئینی میں چیزوں میں آپ کیا بیٹھ کے نگوشیئٹ کرو گے نہیں ہو سکتے آئین آئینی ہے اس پہ ہٹنا نہیں ہے اور یہی ہماری اپیل ہے ہم جو وہ کلاج کٹھے ہوئے ہوئے ہیں میں مبارک دیتا ہوں ان دوستوں کو جنہوں نے یہ آرگنائز کیا ہے اور ہمیں وجہ بیان کی ہے کہ آپ آ جائیں اور اپنے اپنے خیال آپ کوئی اس میں ہے نہیں ہے کہ یہ نوے کے دن اوپر نیچے بھی ہو سکتے ہیں باقی وہ میرے دوست نے صحیح کہا ہے کہ مان حرامی حجتہ تیز وہ آپ بانے ساتھ ہی تو بڑے کر لیتے ہیں ماں باپ کو بھی رات کو لیٹ کہا تھے جی دوستوں میں بیٹا ہوا تھا جاتے کہیں اور ہی ہیں یہ یار دکھ کی بات ہے کہ اپنے ذاتی مقاصد کو آئین قرآن اوپر رکھ دو پہلے ذاتی مقاصد پھر قرآن پھر آئین پھر لا پھر رو اچھا جی یہ بھی زندگی میں آنا ایسا دیکھنا تھا تو آپ سٹرنگلی کھڑے ہوئے ہیں ہم کھڑے ہیں سپریم کورٹ کے ساتھ آئین کے ساتھ اس سے ہٹنا میں نہیں سمجھتا میرے دوست سے نہیں سجیشن دی ہے بیٹھیں پھر کیا بیٹھیں بیٹھ کے دو ضرب دو پانچ کرنا ہے تو بیٹھ جائیں ورنہ آئین سے فرار نہیں ہے آئین کا مطلب ہے سپریم کورٹ سے فرار نہیں ہے اور وزیر اعظم صاحب ایک انگریزی تو آپ کو آتی ہوگی ایک آرٹیکل خدا کا خوف کرے کیوں اس قوم کے خات کھیل رہے ہیں میں افسوس کے ساتھ مجھے دھک ہو رہا ہے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں بہت شکریہ مجھے موقع بہت مہدانی جناب یہ تھے کرامت نظیر بنداری صاحب سبھی کے دل کی آواز تھی جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس سے پہلے کہ میں دوسرے مقرر کو بلاؤں صدیق صاحب کے گھر پر بم مارے گئے یہ صرف اس لیے کہ یہ بے باق مقالت کسی کی کرتے ہیں روکا گیا میرے بیٹے پر گولی ماری گئی ہے میرے بیٹے کو جو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے اذر صدیق کے تو گھر پر بم مارے گئے میرے بیٹے پر گولی ماری گئی ہے گولی آل پا رہا ہے اور یہ کیر ٹیکر ٹس سے مس نہیں ہوئی ہے کسی کو نہیں پتا ہے وہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے آج بھی کرب کی عالم میں ہے لیکن یہ ہے ہمارے لا قانونیت کا عالم بگر چھوڑیے یہ باتیں بہت چھوٹی ہیں اس سے جو ہم باتیں کر رہے ہیں بہت بڑی باتیں کر رہے ہیں ہم مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں ہمارا وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن آئین اور پاکستان یہ ہمارا سانجہ ہے ہماری اوپر سے گزرنا پڑے گا ہمارے خون کا کترہ بھی اس کے لئے آذر ہے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے ہمارے اپنے مسلک کی ہمیں اپنے پارٹی کی یا کسی سے بابستگی یہ آئین بالتا رہے ملک بالتا رہے اور اس سے بھی بڑھ کے ہمارا اسلام اور دین اور مذہب ہے تو اس لئے ہم پہلے مسلمان ہیں اس کے بعد پاکستانی ہیں اس کے بعد ہم جو ہے کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا ہم پیشے کے ساتھ ہیں تو یہاں یہ بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کسی یہ پارٹی کا ایجنڈا نہیں ہے نہ کسی مخصوص سب کے کا ایجنڈا ہے آپ دیکھ لیں نظریں دوڑا لیں آپ کو ہر پارٹی کے یہاں نظر آئے گا جس طرح خان صاحب نے کہا وکیل پہلے وکیل ہے کیونکہ وہ آئین نہیں ہے تو پھر وکیل کا وجود ہی نہیں ہے اور آئین نہیں ہے تو پاکستانی نہیں ہے پھر ہم اسلام کو بھی کیا کریں گے جب ہمارا وجود ہی نہیں ہے بھار کیف میں اب اگلا مقرر جناب بہت ہی بے باگ ہمارے بہت ہی نوجوان بہت ہی سینئر تلماع نکرم راجہ صاحب دعوت دیتا ہوں کہ وہ خطاب کرے جی بہت شکریہ جناب اعتزاز احسن صاحب خجہ تارک رحیم صاحب جناب لطیف خوصہ صاحب بہت شکریہ واقعی حاضرینِ محفل آپ کو میرا سلام آج کا جو موضوع ہے آئین کا تقدس اور عدلیہ کی آزادی اس کے حوالے سے پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا پہلی گزارش کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ آئین کا تقدس ایک متحد عدلیہ کے بغیر بھی ممکن نہیں ہے آج جو ہمیں عدلیہ میں ایک مقالمہ کہہ لیں یا ایک چپکلش کہہ لیں جو نظر آ رہی ہے اس نے موقع دیا ہے ان قوتوں کو جو پہلے دن سے ہی پاکستان میں آئینی نظام جمہوری نظام کی مخالف قوتیں ہیں یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے پاکستان کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک بنیادی تزاد ہے جس کو چیئرمن ماؤ نے اپنے الفاظ میں کہا تھا the principal contradiction وہ ہمارے ملک میں یہی ہے کہ کیا اس ملک میں جمہور کی آواز کو آواز سمجھنا ہے اور اس آواز کو طاقت کا سرچشمہ بننا ہے یا نہیں بننا جمہوری اور غیر جمہوری رویے شروع دن سے برسرے پیکار ہیں اور آج بھی ہمیں یہی نظر آ رہا ہے آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک سطح پہ تو شاید سیاسی قوتوں کے درمیان جنگ ہے لیکن اس کے پیچھے بالکل واضح ہے کہ وہی قوت کارفرما ہے جو چاہتی ہے کہ اس ملک میں اگر جمہوریت کا کوئی سانچہ کوئی ہوئیولہ قائم ہونا ہے تو وہ اس قوت کی مرضی سے قائم ہو وہ قوت یہ سمجھتی ہے کہ سرخ لکیرے لگانا اس کا حق ہے کس کو ہم نے سیاست میں رہنے دینا ہے کس کو ہم نے پارلیمان میں رہنے دینا ہے کس کو ہم نے حکومت میں رہنے دینا ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کا استحقاق ہے تو اصل میں یہ جنگ جو آج ہم لڑ رہے ہیں یہ جنگ وہی جنگ ہے جو تمیز الدین نے لڑی تھی یہ وہی جنگ ہے جو ہم سے پہلے بہت سے لوگ لڑ چکے ہیں اور یہ جنگ ہمارے بعد بھی شاید جاری رہے گی ہمیں آیادہ کرنا ہے کہ اس ملک میں ہم جمہوریت کے لیے کھڑے ہیں اور جمہوریت ہمارے آئین کا بنیادی تقاضہ ہے لہٰذا یہ کہنا کہ نوے دن اگر گزر گئے تو پھر کیا ہوا میں کہتا ہوں آسمان گر گیا کیونکہ نوے دن صرف نوے دن نہیں ہے وہ ایک آئین کی بندش ہے اور اگر آئین کی بندش کو ہم ایک کھلوار سمجھتے ہیں ایک کھلوانا سمجھتے ہیں کہ اگر وہ میرے مطلب کی ہے مجھے اس سے کوئی فائدہ ہے تو میں اس کو مان لوں گا میرے مطلب کی نہیں ہے مجھے فائدہ نہیں ہے تو میں اس کو نہیں مان لوں گا تو پھر کوئی آئین نہیں ہے پھر آئین کا ایک جھانسہ ہے ہمارے سامنے لہٰذا یہ جی ہلو جی جو گفتگو آج ہم کر رہے ہیں یہ انتہائی بنیادی نویت کی گفتگو ہے ہم جمہوریت کے لیے لڑ رہے ہیں ہم آئین کے لیے لڑ رہے ہیں ہمارے باقی نظریات بالکل مختلف ہو سکتے ہیں ٹھیک کہا خوصہ صاحب نے ہمارا ذہنی پس منظر ہمارا سیاسی پس منظر ہمارے کئی نصب العین ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن آئین کو مقدس ماننا میں سمجھتا ہوں ہم سب کی وہ قدر ہے جس پہ ہمارا اتفاق ہے اس قدر پر ہمارا اگر اتفاق نہیں تو پھر ریاست تحلیل ہو جاتی ہے پھر معاملہ صرف اسیمبلی کے تحلیل ہونے کا نہیں رہتا پھر معاملہ بہت اس سے آگے بڑھ جاتا ہے ہم ایک ریورڈ بن جاتے ہیں ہم ایک قوم نہیں رہتے ہیں لہٰذا ہمیں ہر روز اس بات کا یادہ کرنا ہے اور کہنا ہے کہ ہم کیوں اس طرف کھڑے ہیں ہم کیوں تقاضہ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ متحد ہو ہم کیوں تقاضہ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو مانا جائے اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ جو غیر جمہوری قوتیں ہیں ان کو دھکیلا جائے پیچھے جمہوریت کو موقع دیا جائے تو یہ میری گزارش ہے میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہمیں ہمارا نصب لین ہماری اقدار بالکل واضح ہیں اس حوالے سے ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم وہی لڑائی لڑ رہے ہیں جو پچھلے پچھتر سال سے ہمیں درپیش ہے ہر روز قاتل کی شکل بدل جاتی ہے ہر دور میں لیکن مارکہ یہ وہی ہے کشمکش یہ وہی ہے آپ سب اس میں جتے رہیے ہم سب اس میں اکٹھے ہیں اور انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی بہت دیکھیں گی جیپ جسٹس پیٹر فرمیلیس ہوتا ہے ہی فادر فادر اسی لئے پیٹر فرمیلیس کہتے ہیں اگر باپ کی عزت نہیں ہوگی یعنی اگر جائل صاحبان خود اپنے چیف کی عزت نہیں کریں گے اور اگر گوکلاب رادری اگر چیف جسٹس کی عزت نہیں کرے گی تو پھر ہماری اپنی عزت بھی نہیں ہوگی اب میں اگلے مقرر اس طرف سے جناب نہیں پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار لاہور ہائی کورٹ بار اشتہاق صاحب تو گئے ہوئے ہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں لاہور ہائی کورٹ بار ربیہ باجبہ صاحبہ سے میں آرز کرتا ہوں کہ وہ لاہور ہائی کورٹ بار کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمائے بہت شکریہ موتر مقابرین میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو آج کی آپ کی جو مقالمہ ہے یہ بنیادی طور پر اسی جد و جہد کا تسلسل ہے کہ جو ہم لوگ نے آپ کے ساتھ کی اور پاکستان کے عوام وہ ستر سال سے وہ جد و جہد کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کے اندر جو سٹیٹ ویڈن سٹیٹ کا کونسپٹ ہے ہم اس کا مقابلہ کر سکے ہم اس کے خلاف مضامت کریں تو آج مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب ہم پاکستان میں کونسٹیٹیوشن کی گولڈن جبلی منا رہے تھے تو بجائے اس کے کہ ہم خوشی کے ساتھ آج ہم اکٹھے ہوتے اور ہم یہ بات کرتے کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم لوگوں نے ترقی کا اور ترقی پسندی کا ایک منزل طائع کیا لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم پارلیمان آج ہم اپنی پارلیمنٹ سے مایوس ہو کے یہ بات تہہ رہے ہیں کہ جو پارلیمنٹ ہمارے ہماری جو توقعات تھی وہ اپنی پارلیمنٹ کے ساتھ تھی کیونکہ وہ ہمارے چوزن ریپریزنٹیٹیوز ریپریزنٹیوز ہیں لیکن انفورچنیٹلی وہی ریپریزنٹیوز آج جمہوریت کے خلاف کھڑے ہیں تو ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ آگے نہیں بڑھ سکے اور ہم ادھر ہی کھڑے ہیں جہاں سے ہم نے اپنا سفر شروع کیا تھا سب نے ابھی بات کی کابرین نے آب زبیری صاحب نے جس طرح بات کی جبیری صاحب ہم لوگ آپ کی قیادت میں بلکل لہور ہائی کورٹ بار کسی سیاسی جماعت کی نمائندگی نہیں کرے گی لیکن ہم لوگ آئین اور قانون کی نمائندگی کریں گے ہم جمہوری جدو جہد کی نمائندگی کریں گے اور ہم ہر اس جج کے میں کسی ایک جج کی بات نہیں کرتی ہم اس جج کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو آئین کے ساتھ کھڑا ہوگا بس میں آخر میں صرف توجہ دلاؤں گے اپنی پارلیمان کی کہ ایک کانسپ مجھے بڑی اس میں کریئٹ کی جاتی ہے کہ جی پارلیمان سپریم ہے جبکہ پاکستان میں کانسٹیٹیوشن سپریم ہے پارلیمان بہت مقدس ہے ہمارے لیے لیکن ہمیں کبھی کبھی پارلیمنٹ سے بھی سوال کرنا پڑتا ہے کہ جب آپ اپنی پالا دستی کی بات کرتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ جب بھی ہم ایک سٹیٹس کو کی خلاف لڑتے ہیں تو پارلیمنٹ کھڑی ہوتی ہے کہ جی میں بالا دست ہوں میرا سوال پارلیمنٹ سے یہ ہے کہ جب آپ نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی کسی ایک جماعت کی بات نہیں میں کہہ رہی ہم نے دیکھا ساری جماعتیں پارلیمنٹ میں موجود تھی جب آپ نے اس کو ایکسٹینشن دی تو اس وقت پارلیمنٹ کی بالا دستی کا سوال کیوں نہیں اٹھا جب آپ نے غیر قانونی طور پر بنیادی انسانی حقوق کے خلاف آپ لوگوں نے فوجی عدالتیں بنائیں تو تب پارلیمنٹ کی بالا دستی کی بات ادھر کیوں نہیں ہوئی اور ہمارے بڑے بڑے کابرین جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے روتے ہوئے دستخط کی ہے تو مجھے آج تک ان آنسوں پہ بھی افسوس ہیں اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب چونکہ ٹائم بہت کام ہے تو میں آخر میں یہی کہوں گی کہ جیسے چرچل نے کہا ہم ان کو بڑا کوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی اگر عدالتیں کام کر رہی ہیں تو پھر ہم لوگ چکست ہمیں جنگ میں نہیں ہوگی تو انہوں نے یہ تو نہیں پوچھا تھا کہ کیا پارلیمنٹ کام کر رہی ہے کہ نہیں تو ایک سگنفکنس ہے ایک عدارے کی اور اس عدارے نے بھی ہم نے یہ دیکھا تاریخی طور پر ابھی ذکر کیا ہمارے ساتھیوں نے راجہ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کی ہمیں بہت سے گلیں ہیں ہمیں بہت سے شکویں ہیں اپنی عدالتوں سے لیکن یہ شکوہ بڑا تکلیف سے ہم کرتے ہیں کہ جو ان کے اندر ڈیویجن تھی یا جو بھی ان کی ڈیویجن ان کے عدارے کے اندر تھی اب پوری قوم کے آگے آکے کھڑی ہو گئی ہے اور یہ بہت زیادہ سنگین حالات کی طرف نشان دہی کرتی ہے اور ہم لوگ امید رکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی جو کابرین موجود ہیں یہاں پر جو سیول سسائٹی ایکٹیویسٹ موجود ہیں ہم لوگ ملزل کے اس بہر بران سے نکالیں گے اگر ہم کونسیٹیوشن کی بھی بات کریں تو بطور پولیٹیکل ایکٹیویسٹ میں یہ بھی کہتی ہوں کہ شاید ہمارا بھی اختلاف ہو بہت ساری پرویزن سے ہو سکتا ہم سیکولر پاکستان کے جب بات کرتے ہیں تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ساری جو پاکستان کے اندر جو منورٹیز ہیں ان کی رسپیکٹ ہونی چاہیے لیکن ہم نے ہمیشہ جدو جہد کا رستہ اپنا آیا ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو آئینی فیصلے ہیں جس طرح پارلیمنٹ نے کیا تو وہ اس پہ ہمیں بڑا افسوس ہے اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ جس طرح دو بڑے صوبوں کو آپ انڈپریزنٹڈ رکھنا چاہتے ہیں آرٹیکل ٹو ٹوئنٹی فور کا یہ قتل ہے اور ہم دیمانڈ کرتے ہیں پارلیمنٹ سے کہ وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے اور الیکشنز کی طرف جائیں کیونکہ کبھی بھی جو جمہوری اور سیاسی لوگ ہیں وہ الیکشنز سے فرار حاصل نہیں کرتے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت مہربانی اب میں جس شخصیت کو بلانے جا رہا ہوں وہ خود بھی جاج رہی ہیں ان کے آج فرزند ہے اور جمند بھی یہاں موجود ہیں سینیٹر ہیں وہ اور ان کے ہزبنٹ بھی جو ہے چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ اور جاج سپریم کورٹ بھی رہے ہیں میرے خیال میں یہ ریکارڈ ہے میرا مقصد ناصرہ جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ سے علامہ اقبال کی بہو بھی ہے یہ تو ایک اتفاقی عمر ہے اور میرے لئے بہت بڑا یہ ایک عزاز بھی ہے لیکن اس حد تک ہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحی میں مبارک بات پیش کرتی ہوں تمام اپنے سینئر وقلہ کو یہاں اور بہت مجھ سے زیادہ دانشور ہیں اس لیے مجھے تو بات کرنے کا موقع نہیں ہے لیکن یہ آج کی راؤن ٹیبل جو ہے نا یہ اس بات کی نشان دہی کر رہی ہے کہ ہمارے یہاں ایسا وقت آیا ہے جس کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی حل فوری طور پر ڈھوننا ضروری ہے تمام جتنے بھی ابھی مجھ سے پہلے مقرر گزرے ہیں ان سب نے اس بات کی تائید کی ہے کہ آئین کی بالا دستی کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا اور ربیہ نے ٹھیک کہا ہے کہ یہ کہہ دینا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے یہ کہیں بھی نہیں ہوتا جہاں ریٹن اور ریجڈ کانسٹیوشن ہے اور تین ہمارے شعبے ہیں تو بالا دستی تو آئین کی ہے اور اس کا تقدس ہم نے قائم رکھنا ہے بطور وقلہ اور سب سے جو اس وقت بات شروع اس وجہ سے ہوئی کہ یہاں یہ بحث چھڑ گئی الیکشن ہو جانے چاہیے تو اس کے اوپر کیوں انگوش نمائی ہو رہی ہے نہیں ہونی چاہیے اور یہ جو لوگ کرنا چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں اور کچھ حد تک شاید کامیاب بھی ہو رہے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جمہوریت قائم نہ رہے آئین کی بالا دستی نہ ہو اور اس کے بغیر جیسے آپ نے سب نے ابھی فرمایا تو پھر پاکستان کے قائم رہنے کا بھی جواز ختم ہو جاتا ہے ہمارے لئے بہت دشواریاں ہوتی ہیں تو میں تو ان سب لوگوں سے یہی درخواست کروں گی کہ وہ اپنی خونہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضا کیوں بدلیں سبک سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سر گراں کیوں ہو اور آج اگر ان کی خودی کو ذرا ہوش آئے تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا عجب نہیں یہ چار سو بدل جائے تیری دعا ہے تیری آرزو ہو پوری میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے تو اس وقت تو ہم نے ایک کوہ گراں کی طرح کھڑا رہنا ہے آئین اور عدلیہ کی آزادی کے پیچھے کہ جو فیصلہ عدلیہ کرتی ہے وہ سب سے بے ضرر ترین ہے شعبہ آئین کا تو ہمیں تم سے کم اس کی پاسداری کرنی ہم سے سب پر لازم ہے اور یہ ہم کو پتا بھی ہے اور ہم نے یاد بھی رکھنا ہے اور انشاءاللہ آج کی اس مقالمے میں یہ بات جو ہے یہ سامنے بھی آ جائے گی کہ ہم نے اس پہ قائم دائم رہنا ہے اور یہ بھی ہمیشہ توقع کرنی ہے کہ جو ہمارے سے پہلے گزرے ہیں جیسے وہ آئین کی اقتگدس کو ہمیشہ رکھنا چاہتے تھے قائم جو ہم سے بعد آئیں گے وہ بھی رکھیں گے اور جو اس کو پاہمال کرنے کی کوشش کرے گی ہم ان کا ساتھ بالکل نہیں دیں گے کیونکہ یہ غدداری کے مترادف ہے جو آئین کے خلاف اس طرح بات کریں آپ سب کا بہت شکریہ میں بیٹھ کی باتیں نہیں کرتا بسم اللہ الرحمن میں نے صحیح باتیں سنی ہیں آپ کو ہوتا ہے میں کوئی سیاس کی آدمی تو ہونی اتنی زیادہ جوشہ کتابت بھی نہیں ہے میرے اندر میں کوئی جذباتی باتیں کنے سے بھی پریز کروں گا آج جذباتی باتیں میں آپ ہوتا ہے جو وہ کلامیں جانتے ہیں ساری عمر میں نے کارپرٹ سائیڈ اور ٹیک سائیڈ پر پریکٹس کی ہے پچھے سال دو ایک سال سے میں نے کانسٹیٹشن اور سائیڈ پر یہ پولیٹیکل کیسز میں رپیزنٹیشن شروع دیئی ہے دیکھیں میں آپ ہی زبیری صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں ہمیں ایک نیشنل ڈائلاغ کی ضروری ہم نے اپنے سٹیٹ آرگنز کی عزت کرنی ہے ہم نے اپنے سٹیٹ آرگنز کی عزت کرنی ہے سینٹ اپنی پارلیمنٹ کی عزت کرنی ہے اگزیکٹیو کی عزت کرنی ہے اور جوڈیشری کی بزت کرنی ہے ہم نے آپس میں کسی ایسے رجعان کی پشت بنائی نہیں کرنی جس سے سٹیٹ انسٹیٹوشنز کے اندر فرکشن ہو اور فساد ہو لیکن جتنے بھی ہم نے باتیں کی ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سسٹم کے اوپر جب تک ہم سچ نہیں مانیں گے اور سچ نہیں بولیں گے اور وہ سچ کیا ہے میں بھی نہیں بولتا تھا میں ایک متوسط طبقے سے آئے ہم ہوں میری ساری کوشش تھی کہ میں فائنینشل انڈیپنڈنس گین کروں میں پیسے کم ہوں اپنے خاندان کو پہلے مستحقم کروں اپنی آپ کو سیاسی طور پر مستحقم کروں میں کسی الیٹ کلاسے بلاغ نہیں کرتا لیکن جو میں نے دیکھا ہے اپنی عدلیہ اور اپنی لیگل فریٹرینٹی کے اندر یہاں پہ ہمارے معاشرے کی اندر ایک الیٹ کلاس چھائی ہوئی ہے جو ہر دور کے اندر ہر آمیر سے یا پولیٹیکل گورنمنٹ سے فیدے اٹھاتی ہیں اس میں وکیل بھی شامل ہیں اس میں جوڈیشری کے بندے بھی شامل ہیں ہم نے ہر سسٹم کو ایکسپلائٹ کیا ہے مشرف کو وردی میں آئین کو پامال کرنے میں انڈیمنی فیکس نے کیا جوڈیشری نے کیا وہ گلانے اس کا ساتھ دیا بہت سارے ججیز اس کے زمانے میں ایلیویٹ ہوئے یہ حقیقت ہے آرٹیکل ٹو سیمنٹی بڈبل اے مجھ جیسے لوگوں کے لیے نہیں آیا تھا وہ ان لوگوں کے لیے آیا جنہوں نے آئین کو توڑا اور آئین کو پامال کیا پارلیمنٹریانز کا یہی اوبجیکشن ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بہت سارے پارلیمنٹ کہتے ہیں کہ جوڈیشری نے کبھی ہمارا ساتھ ہی نہیں دیا اور بہت سارے پارلیمنٹ اپنے اندر بھی کہتے ہیں کہ ہماری بہت سارے پارلیمنٹ اشخاص نے ڈکٹیٹروں کا ساتھ یہی حقیقت ہے آپ سب جانتے ہیں میں اس پر ٹائم نہیں لوں گا لیکن کچھ حقیقتیں ایسی ہیں دیکھیں ہمارے سسٹم میں ہم سچ نہیں بول سکتے جو وکیل سچ بولے گا اس کی پریکٹس نہیں اچھلے گی ججوں کو آپ نے سلام کرنا ہے جتنا بڑا وکیل اتنے اس کی لمبی داستان ہے ہمارے سسٹم میں جو کرائسز ہے وہ آئیڈنٹیٹی کا کرائسز ہے کس بندے پہ آپ اعتبار کریں گے کس بندے پہ آپ اعتبار کریں گے کہ یہ منصف ٹھیک ہے یا یہ بندہ صحیح بات کرے گا جب تک ہم اپنے اندر سول سرچنگ نہیں کریں گے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے لوگ یوڈیشری کی عزت کیوں نہیں کرتے لوگ وکلا کی عزت کیوں نہیں کرتے یہ آپس میں سیاسی کشمکش کیوں ہیں کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہمارے بہت سارے ججز حاضر سرویس جج دسویں کلاس کے بچے کو انگریزی میں سبق نہیں دے سکتے کیا کہ یہ حقیقت نہیں ہے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ بہت سارے ہمارے سپریم کورٹ لیول کے ججز جو ہیں ان کی کوئی وقالت نہیں تھی اور وہ کس طریقے سے سپریم کورٹ میلیویٹ ہوئے اور ہائی کورٹوں میلیویٹ ہوئے کیا یہ حقیقت نہیں ہے ہم کس طرح پارلیمنٹیرین سے کہیں آپ اس جوڈیشری کے اوپر اعتماد کریں پہلے اپنے آپ کا اپنے انیلیسز کریں اور یہ جو فساد ہے جوڈیشری میں یہ طاقت کی سٹرگل ہے سر یہ آئین اور قانون کی بالاستی کی سٹرگل نہیں ہے یہ طاقت کی سٹرگل ہے اور یہ سٹرگل اس واسطے ہے کہ بہت سارے ہمارے سپریر کورٹ کے ججز جو ہیں انہیں اصول عزت اعترام یہ کرنا نہیں آتے انہیں نہیں آتے یہ اعترام عزت کرنا ہمارے بہت سارے میں زیادہ اس کو پلٹسائز نہیں کرنا چاہتا ایسے ایسے جج موجود ہیں ان کے دو دو تین تین کیسی رپورٹڈ نہیں ہیں کیا یہ حقیقت نہیں ہے سیول کورٹ میں کبھی انہوں نے پریکٹس کی نہیں کی کیا یہ حقیقت نہیں ہے ان کی ڈگرییں جالی ہیں ان کی ڈگریوں کے اوپر کوئیسٹنز ماں کے ہیں کیا یہ حقیقت نہیں ہے تو کس طریقے سے ہم پارلیمنٹ سے کہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں پر اعتبار کریں سر اپنی علیمیسز کریں خدا کے واسطے ایک نیشنل ڈائلاؤگ کی طرف چلیں اس انکوریڈوز آف پاور بے ریل وکیل سامنے نہیں آتے میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو بہت کمپیٹن لوگ ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں وہ آگے بڑی نہیں سکے ان کی اقتدار تک رسائی نہیں ہیں اکربہ پر بھی یہ سسٹم کے اندر آج کوئی ایک مقصود طبقہ وکیلوں کا مقصود طبقے کی ججوں کی سیاست کر رہے کوئی دوسرا کر رہے سر لاست مجھے پتہ ہے ٹائم بہت زیادہ ہو رہے سر میری آپ لوگوں سے گزارش ہے ہر بندے کے پارلیمنٹ میں بھی بندے موجود ہیں مقالد میں بندے موجود ہیں سب سے کہیں ایکنومک میلٹ ڈاؤن ہو رہے اس کنٹری کا خدا رہا ایک دوسرے کے ساتھ نیشنل ڈائلاؤگ میں انٹر ہو اور اس ملک کو خدا کے واسطے ایکنومک میلٹ ڈاؤن سے بچائیں شدیقی صاحب ایک بات میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں ہمارے خلاف خبریں لگی ہیں قسم لے لو میرا اور اعتزاز کا پیپلز پارٹی سے انمیٹ تعلق ہے انمیٹ تعلق ہے بابا شہید ذلفقار علی بھٹیو اور رانی شہید بے نظیر بھٹو خون سے بے وفائی تصور نہیں کر سکتے لیکن اس کے باوجود آئین کے ساتھ کھڑا ہونا ملک کے ساتھ کھڑا ہونا ہم نے ترجیح دیئے اپنی اس کو اولین ترجیح دیئے نہ کبھی چھوڑی ہے پیپلز پارٹی نہ کبھی چھوڑیں گے لیکن یہ مت کہیں کہ مخصوص کسی کی ایمار پر یا کوئی ایسا کر رہے ہیں میری خبریں لگی ہیں میں تردید کرتا ہوں نہ میں عمران خان سے ملا ہوں نہ میں نے عمران خان سے آج تک بات کی ہے لیکن خبریں ایسی لگ رہی ہیں جیسے میں بیٹے کو ٹکٹ ہے نہ میں نے بیٹے کو ٹکٹ دلائی ہے سو خدارہ یہ ہمارے اوپر اس قسم کی باتیں میں اس میڈیا والے کو بھی دس ارب کا نوٹس دے رہا ہوں جس نے اس کے رنگ کی غلط خبر کی ہے سو خدارہ ہمارے ڈائلیوٹ نہ کریں ہم پاکستانی ہیں محبب بطن ہیں ہم آئین کے لیے ہیں ہم اس ملک کی عظمتوں کے لیے ہیں اس لیے ہمارا کوئی دوسرا ایجنڈا نہیں ہے اور جھوٹ بولنا جو جھوٹ بولے وہ بڑا وکیل بن ہی نہیں سکتا یہ پہلی بات ہے کہ سچ صداقت اور امانت صداقت اور امانت کے بغیر آپ کہیں اوپر نہیں پہنچ سکتے ہاں آپ کا وقتی شاید لگ جائے وقتی داؤ لگ جائے لیکن صداقت اور امانت کے بنا نہ آپ کی عزت ہوتی ہے نہ آپ وکیل بڑے بن سکتے ہو نہ آپ کی وقالتیں بڑی ہو سکتی ہیں بھارک ایف میرا مقصود یہ نہیں تھا صرف یہ بتانا تھا کہ ہمارا ایجنڈا ایک ہی ہے کہ ہم آئین کے ساتھ کڑیں عدلیہ کے ساتھ کڑیں اور پاکستان کی عظمتوں کے لیے ہر قربانی دیں گے ارسپیکٹر ہو بھی نہیں ہے اب میں جناب ویس احمد صاحب سے ایڈوکیٹ چینل پنجاب ان کو ریکوشٹ کرتا ہوں اس جانب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم خواجہ تاریخ رحیم صاحب جناب اتعزاز احسن صاحب اور جناب سردار لطیب خان خوصہ صاحب اور تمام حاضرین السلام علیکم بہت اہم آج یہ موقع ہے اور یہ رانگ ٹیبل کا امسر کانفرنس جو آج بلائی گئی ہے میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی ہم لیگل فرٹینٹی سے تعلق رکھتے ہیں ہمارا تعلق کسی بھی پولٹیکل پارٹی کے ساتھ ہو اے سیٹیزن آف پاکستان لیکن بحیثیت میمبر اف دی لیگل فرٹینٹی ہمارا تعلق کسی پارٹی سے اس وقت نہیں ہے ہم پاکستان کے لیے اور پاکستان کی آئین کے لیے کھڑے ہیں یہ بنیاد ہیں ہماری اور کوئی پولٹیکل پارٹی کوئی حکومت آئین کے تحت کام کر رہی ہے آئین کے مطابق چل رہی ہے ہمارا اس سے کوئی جھگڑا نہیں کیونکہ بینگ میمبر اف دی لیگل فرٹینٹی ہم نے پار شیرنگ نہیں کرنی ہے ہم نے حکومت نہیں سمہلنی ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی حکومت ہو وہ پاکستان کے آئین کی بارہ دستی کو قبول کریں اور پاکستان کی جوڈیشری کی اہمیت کو پہچانیں یہ بلکل اس طرح سے ہے کہ جیسے ایک انٹرنیشنل فلائٹ کے اوپر کوئی جہاز اڑا دیا جاتا ہے تو وہ کئی ممالک سے گزر کے جاتا ہے اور ہر ملک سے جب وہ گزرتا ہے تو اس کا ایک ائر پیسج جو ہے وہ ڈیفائنڈ ہوتا ہے اور کبھی اگر وہ وہاں سے رائٹ لیفٹ ہو جائے اس ملک کے انٹرسیپٹرز جو ہیں وہ جہاز اس کو وائرلیس میسیج دیتے ہیں کہ اپنا راستہ درست کرو otherwise we will shoot you down تو جناب یہی ہم کہتے ہیں کہ آئین کے راستے پہ آپ چلیں گے ہمیں کوئی آپ سے عذاوت نہیں لیکن آئین سے رائٹ لیفٹ ہو گئے we will shoot you down بہت باتیں ہو گئیں میں اس کو دنانا نہیں چاہتا اور میرے خیال میں پہلی بڑی وضاحت کے ساتھ اتضاحت ایسن صاحب نے اور پھر تاریخ رحیم صاحب نے اور خوصہ صاحب نے اور حامد خان صاحب نے اور ڈاؤن ڈی لائن ہمارے تمام محترم سینئر وقالہ اس ایشو کے اوپر بات کی ہے انہوں نے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس اجلاس اس ڈاؤن ٹیبل کانفرنس کے حوالے سے کہ پاکستان کا آئین سپریم ہے تمام ادارے تمام انسیجوشن تمام افراد کتنا کوئی بڑا ہے یا کتنا کوئی چھوٹا ہے سب آئین کے سبسروینٹ ہیں سب آئین کے تابے ہیں یہ حقیقت ہے اور اس حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے اور جو نہیں سمجھے گا یہ حقیقت ہم منوا کے دکھا دیں گے یہ بات میں آپ سے جو کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے پچھلے چند روز میں پارلیمنٹ جو کہ ایک ستون ہے تین بڑے ستونوں میں سے ایک ستون ہے جس کے اوپر سٹیٹ آف پاکستان کی امارت جو ہے وہ استوار ہوئی ہے ایک ایزیکٹیو دوسرا ستون ہے اور جوڑی شریف تیسرا لیکن سب سے اہم سب سے اہم ستون جو ہے وہ پاکستان کی جوڑی شریف کا ہے کیونکہ اس کے پاس ریویو کی طاقت بھی ہے وہ بیلنس میں کریٹ کرتی ہے تمام ستونوں کے دمیان میں اور ایک نظام ہے سٹیٹ کا سٹیٹ کے چلانے کا ایک نظام ہے جس میں سب سے پیوٹ رول سب سے اہم جکردار ہے وہ جوڑی شریف کا ہے اگر پاکستان کی جوڑی شریف کو تظلیل کرنا شروع کر دیا ہم نے پارلیمنٹ میں اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کھلنم کھلا یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے ہم ان جج سائبان کو ہی نہیں مانتے اور کہنے والے ایسے لوگ ہیں جو خود کونوکٹ ہیں اور پاکستان سے فرار ہیں تو خدا کے لیے یہ زبان آئندہ بند ہو جانی چاہیے سب کے اوپر لازم ہے آرٹیکل ون ایٹی نائن اور آرٹیکل ون نائنٹی سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ وہ تمام آداروں کے لیے تمام افراد کے لیے تمام انسیٹوشنز کے لیے لازم کہ اس کے اوپر عمل درامت کریں کوئی اس سے نہ مفر ہے نہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز کیا جا سکتا ہے بلکل کمپرومائز اس کے اوپر نہیں کیا جا سکتا اور جس انداز میں پارلیمنٹ کے ممبران آج کل بیہیو کر رہے ہیں مجھے یہ کہنے میں ایک برملہ یا کوئی ہی ہیسیٹیشن نہیں ہے کہ میں ان کو الیکٹڈ میمبر سو کہہ سکتا ہوں لیکن میں کسی دور ان کو ریپرزنٹیٹیوز آف پاکستان نہیں کہہ سکتا جناب یہ بات آج کے ایوان کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا آئین اور سپریم کورٹ یہ لیکل فرٹینٹی کے لیے ڈیڈ لائن ہے اور یہ ڈیڈ لائن یہ ریڈ لائن کروس نہیں کرنی کسی نے اور نہ کرنے دیں گے یہ میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جنریشن جس میں آج آپ اور ہم ہیں پاکستان کی بقاوات سالمیت کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آئین کی سپریمیسی کو قائم رکھنا ہم سب کا بھی فرض ہے اور اس فرض کو لیے ہم ہر قسم کی سیکرفائیس دینے کو تیار ہیں بہت مہربانی یہ ہماری آج کی سیکرفائیس پاکستان کو جلا بکشے گی اور پاکستان کی ہماری اگلی نسل کو جلا بکشے گی لہذا یہی میری آج آپ کے سامنے جو گزارشات ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں ایک پیغام بھی دوں گا جیسے علامہ نے کہا کہ ہوئے متفون دریا زیر دریا تیارنے والے تماشے موچ کے کھاتے تھے بن کے گوھر نکلے بہت شکریہ اور ایسے احمد صاحب کو آپ نے سنا آپ جانگیر جوجہ صاحب سے استدعہ ہے کہ وہ آپ سے ہم کلام ہو نحمد صلی اللہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی جو کانفرنس مناقض کی گئی ہے اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے کیونکہ جس طرح آج کل ملک ایک ہجانی کیفیت میں موجود ہے اور وہ ہجانی کیفیت جو صرف پیدا ہوئی ہے وہ آئین پر عمل کرنے نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے اور جو سپریم کورٹ کی بہیسی کی جا رہی ہے اور اوپن سپیچے ہو رہی ہے پارلیمنٹ میں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے آرڈرز کو مانتے نہیں اور ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے تو اگر یہ آج ہم اجازت دے دیتے ہیں اور ہم اس بات کو نہیں روکتے تو آئینہ کبھی بھی یہ ہم آئین کی پامل کو روک نہیں سکیں گے لہذا ہم تمام بکلا کا اور بلکہ تمام شہریوں کا یہ فرض ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں آئین کی جو پامالی ہے اسے روکیں آئین پر عمل درامند کرنے کے لئے پورا زور دیں اور بلکہ آئین پر عمل درامند کروائیں اور جو الیکشن کے چکر میں یہ پارلیمنٹ نے سارا دھوہ دار تکریہ کی ہوئی ہے اس کا بہت ضروری ہے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ نوے دن میں جیسے سپریم کورٹ نے کہا ہے ضرور ہوں اور یہ الیکشن کرائے جائے اور الیکشن جو ہے نا ان کا انقاض کیا جائے اگر ہم نے آج کتائی کی تو یہ کتائی ہمیں اور ہماری تمام نسلوں کو بھگرنی پڑے گی لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ کے ساتھ آئین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور آئین کی پاسداری کرانی چاہیے اور جو سپریم کورٹ آرڈرز ہیں انہیں ایمیلمنٹ کرانے کی ہے تینکیو ارمال زوم کے ذریعے جناب وسیم سجاد صاحب نے اسلام آباد سے خطاب کرنا تھا جناب قاضی انور صاحب نے پشاور سے زوم کے ذریعے خطاب کرنا تھا جسٹس شائق عثمانی صاحب نے کراچی سے کرنا تھا اور منیر کاکر صاحب ممبر پاکستان بار کانسل نے کوئٹا سے انہوں نے خطاب کرنا تھا لیکن بدقسمتی سے ہمارا زوم کا سلسلہ جو ہے وہ کوشش تو کر رہے ہیں لیکن ابھی تک نہیں ہو رہا ہے سو میں نے ارز کیا کہ ان کی حاضری اور شراکت جو ہے آپ کو بتا دوں اور ایک اور آپ کو ارز کرتا جلوں کہ یہاں چار صدور جو ہیں ایک تو سٹنگ پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار اسوسییشن اور تین سابقہ صدور سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے اپنی شراکت اور شمولیت نہ صرف کیے بلکہ تقاریر کیے آٹھ پروینشل بار اسوسییشن کے سولہ جو ہیں یہ ڈسٹرک بار اسوسییشن کے صدور موجود ہیں یہاں جو خطاب کرنا چاہتے ہیں اگر ملا یقیناً ان کو وہ دیں گے سولہ ڈسٹرک بار کے پریزیڈنٹس ہیں چار بائس چیئرمن پاکستان بار کاؤنسل بیٹھے ہوئے ہیں ابھی نیکسٹ باری ہی پاکستان بار کاؤنسل کے میمبر کی آ رہی ہے تین اٹرنی جنرلز بیٹھے ہوئے ہیں جن میں اگلتی سے ایک میں بھی شامل ہوں اور چار لاؤ منیسٹرز ہیں اور اس میں سترہ سترہ تپیریر جوڈیشری کے جج سہبان ہیں جنہوں نے شراکت کیے اب میں ہاں اب میں دعوت ایک خطاب دیتا ہوں ساپ کا گورنر دا میں نہیں کہہ رہا کیونکہ بہت ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں ڈی بی ڈی بی بیٹھی ہوئے ہیں چلیں وہ چھوڑیں اپنی خود کم وہ ہونی چاہیے اب میں جناب میمبر پاکستان بار کاؤنسل شفقہ چوہان صاحب سے عرض داشت ہوں عرض گزار ہوں کے اگر مختصرن آپ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اونیبر پریزیڈیم میری تو بات کبھی لمبی ہوتی نہیں ہے دو تین گزار شاہت ہیں ہم یہاں جو باتیں کر رہے ہیں اس طرح کچھ اور لوگ بھی باتیں کرتے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا یہ ایک سیشن ہوگا سیشن کے بعد ٹی وی پہ دو ادھر کی باتیں ہوں گی دو ادھر کی ہوں گی کچھ لوگ اس کے حق میں کچھ لوگ اس کے حق میں تو یہ بات شاید پوری نہ ہو میرا ایک سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے ہم نے اس کو ارگنائز کرنا ہے یا اپنی اپنی آواز لے کر آنا ہے یہاں ابھی یہ سوچا جا رہا ہے جب میں پورے حال کو دیکھوں تو سارے دوستوں کی ایک سوچ ہے کہ جی ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں چیف جسس پاکستان سپریم کورٹ کے ہیڈ ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں ہم ان کے ساتھ آگے بڑھیں گے یہ سب کی آواز ہے لیکن کیا اس چیز کو پایا ہم تکمیل تک کیسے بھی لے جا سکتے ہیں ہمارے صدر سپریم کورٹ باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہ لیڈ کریں اس کے لیے کٹھ رکھیں اور دعوت دیں لوگوں کو دیکھیں ہو کیا رہا ہے کہ کل ٹی وی کے اوپر وائے چیئرمن پاکستان بار کانسل یا چیئرمن ایگزیکٹیف جب بات کرتے ہیں تو ان سے جب انکر یہ پوچھتا ہے کہ بھئی کانسیچوشن میں نائنٹی ڈیز کی بات ہے تو کہتے ہیں جی ہے تو پھر کہتے ہیں کیوں نہیں وہ جی ایسے ہے ویسے ہے تو جو توجیح دی جا رہی ہے اگر آج یہ توجیح مان لی جائے تو پوری زندگی پاکستان کے اندر الیکشن نہیں ہو سکتے یہ حقیقت ہے تو ہمیں کانسیچوشن کے ساتھ اگر کھڑا ہونا ہے تو آج افتیہ کریں کہ ہم سپریم کورٹ پاکستان کے بار جو ہماری ہے اس کی سرکردگی میں ہمارے سابق صدور کی ایک کمیٹی بنائیں اور وہ ایک قیدہ اس کے لیے لاحمل دیں آج اس لاحمل کو لے کر آگے بڑھیں اگرے پانچ سات دن کے بعد آپ کی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے آگے پتا چلے آپ کیا کرنے والے ہو جب تک آپ یہ نہیں کرو گے کسی کے کانوں کان جون نہیں رنگے گی ان کو سمجھ نہیں آئے گی وہ تو کھڑے ہو گئے ہیں ہتھیار لے کر زبان کے اور جو بھی ہتھیار ہیں وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کو سمیش کر دو تو یہ تب ہی ٹھیک ہوگا جب آپ آج لاحمل دیں گے اس کے لیے آپ بے شاک ایک واق کا لائے حمل دیں آپ کہیں شہرہ دستور پہ آواز دیں آئے جی آج ہم ایک واق کرتے ہیں ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں یہ میری سجیشن ہے آپ لکھیں اس کے ساتھ ایک آگے یہ ہو کہ ایک سیشن ہو جس میں سپریم کورٹ بار لیڈ کرے اور باقی ہائی کورٹس بار کو دعوت دی جا پورے پاکستان کی اور وہ باقی بارز کے ریپرزینٹیو وہاں آئیں آکے وہ اس کے اوپر مدلل ایک ڈسکیشن کریں اور اس کے بعد جو جتنے پرانے پالیمنٹیریانز ہیں جتنے پرانے ہمارے ریٹائر ججز ہیں ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لائیں ان کو کہیں خدارہ آئیں آپ نے وقت گزار لیا اور چلیں آپ نے اچھا کیا برا کیا آج تو اچھا کریں آج کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور صدیقی صاحب فرما رہے تھے جو بات کر رہے تھے بات یہ ہے کہ یہاں کسی کو کچھ اچھا لگتا ہے کسی کو برا لگتا ہے کسی کو فائدہ ہوتا ہے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا یہاں ہم کسی فائدے کے لیے نہیں آئے ہم نے انسیچوشن کے لیے کھڑے ہونے اور اس کے لیے ہم طاقت سے کھڑے ہیں اور آگے بڑھے گئے سانٹریٹی آف دی کانسٹیٹوشن کی بات کرتے ہیں تو شہید بابا ذوالفکار علی بھٹو اس کو میں سمجھتا ہوں آج کے دن یاد کرنا اور حفیظ پیرزادہ جو لاؤ منسٹر تھے اور جو اس وقت کے ہمارے جید قانوندان تھے اور جو پارلیمنٹیرینز سے ان کو خراج تحسین پیش کرنا بھی میں سمجھتا ہوں بنتا ہے اب میں اسلامزار فارمہ سیکٹری پاکستان فارمہ سیکٹری سپریم کورٹ بار اسوسییشن سے انتہائی مختصر خطاب کی عرض کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم قاوش انتہائی قابل داد ہے آپ لوگوں نے یہ سب لوگوں کو جو اکٹھا کیا اور ان کے خیالات جو ہے ان کو اب مجتمع کر رہے ہیں جہاں تک پاکستان کی تاریخ کا تعلق ہے یہ اس قدر جوڈیشری کی تاریخ ہو سیاست کی تاریخ ہو یا اس ملک میں اقتدار کے طاقتور حلقوں کی تاریخ ہو تاریخ ہو وہ یہ ہے کہ خوصہ صاحب گلہ وفائے جفا نماء جو حرم کو اہلِ حرم سے ہے کسی بھت قدے میں بیان کروں تو سنم کہے بھائی حریح پاکستان کو اتنا برباد کیا گیا ہے اس قدر اس کو تکلیف اچائی گئی ہے اور اس میں ہماری اتنی مکاریاں ہیں اتنی ایاریاں ہیں اس قدر دھگا بازیاں ہیں کہ تاریخ خود شرمندہ ہے کہ پاکستان اس لیے بنا تھا پاکستان کو اس لیے بنایا گیا تھا آپ جوڈیشری کے تاریخ لیں آپ ہوجی تاریخ لیں آپ جو ہے یہ سیاستدانوں کا حال دیکھیں جن کو رول مارڈل ہونا چاہیے تھا ان کا رول مارڈل ہونے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ ساری خباستیں اور ساری خباستیں اپنے ساتھ لے کر قوم کو اس قدر گہرے کوئے میں ڈال چکے ہیں اور یہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں میں ان سے کہنا یہ چاہتا ہوں مقتصر کرتے ہوئے کہ یہ عوام بیٹھے ہیں یہ عوام بیٹھے ہیں جو یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں آپ کو عوام کی رائے سننی چاہیے جوڈیشری کو نمبر ون اکٹھا ہونا چاہیے پاکستان کے عوام جوڈیشری میں اختلاف کو بہت بری نظر سے دیکھتے ہیں اور نمبر دو یہ جو کانسیچوشن ہے یہ سب سے زیادہ سبریم ہے سب سے زیادہ مقدس ہے اور اس کا ہمیں پورا احترام کرنا ہے کسی کو اچھا لگے یا پورا لگے اور میں آپ سے یہ کہہ کے صرف اجازت چاہوں گا لمبی بات نہیں کرتے کہ اٹھو کے موسم بدل رہا ہے آپ سے کہنا چاہتا ہوں تینوں سے اٹھو کے موسم بدل رہا ہے ہوا کے بدلے چلن کو دیکھو مزاجِ بادِ سبا بھی پوچھو جبینِ گل کی شکن کو دیکھو بہت پٹے ہو بہت لٹے ہو خود اپنے ہاتھوں بہت کٹے ہو سنبھل بھی جاؤ میرے رفی کو وطن کا ہے وطن کو دیکھو مزاج صاحب تھے جناب وصیم سجاد صاحب ہمیں اسلام آباد میں زوم پر آگئی وصیم پوچھو وصیم صاحب نہیں تو آگلہ سپیکر کر لیں اگر وصیم سجاد ابھی آئے تھے اچھا نیکس پیکر کر لیں جناب مقدر اچھا وصیم سجاد صاحب وصیم سجاد صاحب اسلام آباد سے ان کا تعرف کی ضرورت نہیں ہے فارمر پریزیڈنٹ اور پاکستان رہے ہیں سینٹ رہے ہیں اور سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں وصیم سجاد صاحب زوم پر انہوں نے بہت حالانکہ ناسازی اتباہ کے باوجود انہوں نے اس کی اہمیت دیکھتے ہوئے انہوں نے آپ کو خطاب کرنا مناسب سنجھا جناب وصیم سجاد وصیم سجاد صاحب ہم سن رہے ہیں سب آپ کو آواز ان کو کہے مصیم سجاد صاحب آپ کے منتظر ہیں سر آپ کی آوڈیو آپ بند ہے آوڈیو آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی شکل آ رہی ہے آپ تصویر آ رہی ہے آپ کی ان میوٹ کریں اپنے آپ کو اپنے آپ کی شکل آ رہی ہے ایس سر وصیم سجاد صاحب سر آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے سر آپ بھولیں گے تو آواز آئے گی پلیز آپ ان میوٹ کیجئے گا ہماری آواز نہیں جا رہی ہے ان کی آواز بھی نہیں آ رہی شاہین صاحب زوم بھول کرتے ہیں زوم بھول کرتے ہیں زوم بھول کرتے ہیں زوم بھول کرتے ہیں جناب شاہین صاحب اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں فارمر پریزیڈنٹ سپری اسلام آباد ہائی کور بھول آپ ارشاد فرمائیے جب تک زوم ٹھیک ہو جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا خلال میں بیٹھ کئی بات کرتا ہوں تینکو سو مچ آپ نے مجھے موقع دیا آج بہت سارے مقررین موجود ہیں بہت ساری باتیں کریں گے میں سب سے پہلے تو سدار لطیب خان خوصہ صاحب خاجہ احمد تارک رہیم صاحب اتزاز احسن صاحب زبیری صاحب کو اپنے باقی سارے سینئر دوستوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آج آپ نے اتنے اہم ترین موقع پہ جب حق و باطل کی لڑائی ہو رہی ہو اور آپ خاموشی کے ساتھ ایک کونے خدرے میں بیٹھ جائیں اور دل میں برائی کو برا سمجھیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے شایان شان نہیں تھا یہ موقع تھا کہ آپ نے سٹینڈ کیا ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں ارسپیکٹیو پارٹی افلیشن ماضی میں جس طرح پاکستان کی تاریخ ہماری شروع ہوتی ہے نائٹین ففٹی ون کے بعد جب لاکت علی خان کی شہادت ہوتی ہے تو بدقسمتی سے ہماری ملٹی اسٹیبلشمنٹ ہماری سیول بیوروکریسی اور جوڈشری مل کے ایک نظریہ ضرورت ایجاد کرتے ہیں اور ہماری لیڈرشپ بدقسمتی سے نائٹین ففٹی سکس میں جا کر پہلی دفعہ ایک آئین بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں جس کو نائٹین ففٹی ایٹ میں ابروگیٹ کر دیا جاتا ہے اور جوڈشری اور ہماری اسٹیبلشمنٹ مل کے اس مل کے ساتھ کھلوار کرتے ہیں پھر نائٹین سکسٹی ٹو میں لولا لنگڑا ایک آئین دیا جس کو نائٹین سکسٹی نائن میں پھر اگین ابروگیٹ کر دیا گیا اور پھر ایک موقع آتا ہے کہ وہ جو ایک مقبول ترین لیڈرشپ وہاں سے بنگال سے آتی ہے اس کو ہم اقتدار نہیں دیتے اور اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ملک دو لخت ہو جاتا ہے پھر سیمیٹی تھی کا ایک متفقہ آئین بنا اور اس متفقہ آئین کو بھی پانچ سال نہیں چلنے دیا گیا سیمیٹی سیون میں پھر اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کھیل دکھایا اور اس وقت کی الیکٹڈ پرائم منسٹر کو نہ صرف جوڈیشنل مرڈر کرایا بلکہ آئین کو موطل اور ابروگیٹ کیا اور یہ تسلسل جاری رہا اور اس وقت جب نوے دن کے الیکشن کا کہہ کے گیارہ سال کے لیے الیکشن نہیں ہوئے تو میں سمجھتا ہوں آج وہی تاریخ دورائی جا رہی ہے آج آپ کے سامنے تمام مختدر طبقے حلقے اور ہمارے ملک کی ٹرائی کا جس میں سو کارڈ اپنے آپ کو الیکٹڈ ریپیزنٹیٹیو کہتے ہیں وہ ہمارا الیکشن کمیشن ہماری اسٹیبلشمنٹ ان کی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے ہم الیکشن میں نہ جائے آج آئین کی بالدسی قانون کی حکمرانی اور آزاد عدلیہ کے ساتھ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں عدلیہ وہ جو آئین کے ساتھ کھڑی ہوگی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو آئین کے ساتھ کھڑوار کرنے کی کوشش کرے گا ہم اس کے ساتھ نہیں ہوں گے دوہزار سات سے دوہزار نو کی تحریک ہمارے جن سینئرز دوستوں نے چلائی تھی ہم ان کے پیچھے کھڑے تھے وہ ان شخصیات کے لیے نہیں تھی وہ اس سلوگن کے لیے تھی وہ ایک اصول کے لیے تھی لیکن بدقسمتی سے ایک مرحلہ تو ہم کامیاب ہوگے دوسرے برلے کی جب باری آئی جس میں سب سے بڑا امپورٹنٹ تھا کہ اپوائنٹمنٹ آف ججز بیرٹ پہ آنے چاہیے ہم اس پہ کامیاب نہیں ہو سکے اور وہ جوڈشری جو ہمارے کندے پہ سوار ہو کر وہاں پہنچی تھی وہ اپنے آپ کو مقتدر قل سمجھنے لگ گئی اور ہماری کنسلٹیشن وہاں ختم ہو گئی جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے آج ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ اپنے سو کارڈ اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی آخری جنگ لڑ رہی ہے اور ہمارے پہ فرض ہے کہ ہم آئین کی بالدستی قانون کی حکمرانی اور آزاد عدلیہ کے لیے سٹینڈ کریں اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اس پرنسپل پہ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے اور جو آزاد عدلیہ آئین کے تحفظ کے لیے ہمارے ساتھ اور عوام کے ساتھ کھڑی ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں تینکیو اگر اب میں جناب آپ کے جانے پہچانے آپ کے جو ہے وہ ٹارزن صدیق اذر کو بلا تھا ستان اکم جی ستان اکم جی بہت شکریہ جی بڑے عزاز کی بات ہے آج بار پولٹکس سے ہٹ کے ہم ایک صحیح جینمن فانکشن دیکھ رہے ہیں اور خوشی سب سے بڑی اس بات کی ہے کہ خواجہ احمد تارک رحیم صاحب جناب سردار خوصہ صاحب اور اعتزاز احسن صاحب یہ بیڑا آج ان لوگوں کے ذمہ جاتا ہے جو پروفیشنل لوگ ہیں یعنی یہ کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے یہ پروفیشنل لوگ ہیں جو پروفیشن کے ساتھ جنہوں نے اپنی ایک زندگی گزاری ہے میں تو جب ان سے ملا ان کی تکلیف اور دکھ دیکھ کے اس عدریہ کے لیے انہوں نے جو جدو جہد کی ہے میں تو وہ نعرہ نہیں مولتا چیف جسٹس ہماری ریڈ رائل ہے یہ یاد رکھ لیں یہ کوئی سوچے سمجھی بات نہیں ہے یہ عدالتیں ہماری ریڈ رائل ہیں ہمیں یاد ہے جب لائرز مومنٹ کے شروع کی تھی تو ہم نے کہا تھا آنکھیں نکال دیں گے جو ہماری عدالتوں کی طرف دیکھے گا اب بھی سون لیں آنکھیں نکال دیں گے ان کی جو ہماری عدالتوں کی طرف دیکھے گا جو ہمارے چیف جسٹس کی طرف دیکھے گا یہ حق و باطل کی جنگ ہے یاد رکھیے گا اگر یہ عدالتیں ہیں تو ہم ہیں یہ عدالتوں کی وجہ سے ہماری پہچان ہے ان عدالتوں نے اس ملک کو صحیح سمت پہ لانا ہے یہ چند سیاستدان جو ایک ایجنڈے کے تحت باقاعدہ عدالتوں میں تقسیم چاہتے ہیں وہ تقسیم نہیں ہو سکتی ہے ہم جیسے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی وہ بھول گئے ہیں کہ ہم اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اتنے بزدل ہیں کہ بھائی بم دماغے کرنے سامنے کھڑے ہیں سامنے آ کر وار کرو اور یہ یاد رکھ لیں یہ جدو جہد جاری رہنی ہے یہ بنیاد ان تین سینئرز نے رکھ دی ہے اور ہم ان کے پیشے کھڑے ہیں ایک سپاہی کی طرح ہم ایک سپاہی کی طرح یہ کردار ادا کریں گے اور ان کے شانہ بشانہ چلیں گے اور انشاءاللہ جیت ہماری ہونی ہے ہم ملک بچانے چلے ہیں آؤ ہمارے ساتھ چلو سپریم کورٹ بار ایسیئیشن ملک بچانے پر شبیر صاحب مائک لے کے جاؤں ادھر لے کے جاؤں بسم رہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ پہلے سب آپ کو مبارے بات پیش کرتا ہوں شاندار کانفرنس کے لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ بار رول آف لاؤ اور سپریم مسیح کانسٹویشن کے ساتھ کھڑی ہے لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو ایک بار بات بھی بتانا چاہتا ہوں جب سو موٹو وان دوزار تئیس ہوا تو اس میں صدر سپریم کورٹ بار کو نوٹس ہوا کہ وہ پیش ہو مگر ہمارے کچھ دوست مہمران نے اس میں ایبجیکشن دیا اور انہیں کہا کہ پچھلے صدر احسن مون صاحبیت میں پیش ہوں گے اس کے بعد جو ہم اسے پیش ہوئے اور پاکستان بار کانسل نے آج ہمیں مجھے سیکٹری کو اور ایڈچر سیکٹری کو نوٹس کر دیا ہے کہ کیوں نہ آپ دونوں کا لائسنس کینسل کر دیا جائے جس کا ہم آج جواب دینا ہے ہم نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو جدو جہد کر رہے ہیں ہم سارے کٹھے ہیں اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں پر بام پھینکے جا رہے ہیں کچھ لوگوں پر کچھ شوک آس دیا جا رہا ہے اس میں ہمیں کٹھے ہو کے جدو جہد کرنی ہوگی ہم 2009 میں بھی جب عدلیہ بحالی کی تحریک چال رہی تھی تب بھی سارے کٹھے تھے اور مجھے یہ ازاز حاصل ہے کہ میں اسو بھی لاہور آئی کورٹ کا سیکٹری تھا اور آج میں سپریم کورٹ کا سیکٹری ہوں آج بھی اگر جو تحریک چلے گی آپ کے شانہ بھی شانہ انشاءاللہ ساری سپریم کورٹ بار آپ کے ساتھ کڑی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے مجھے حکم ہوا ہے کہ بغیر کسی تمہید کے میں بات کروں تو میں ارز کروں گا کہ نائنٹی فورٹی سیون سے لے کر آج تک اگر ہم اپنی پچھلی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو میرے نظرین صرف ایک موقع ایسا ہے کہ ہم فخر کر سکتے ہیں اور وہ صرف نائنٹی سیونٹی تھری میں جب ایک متفقہ کانسٹوشن بنا اس کے علاوہ مجھے کوئی ایسا ادارہ نظر نہیں آتا نہ پارلیمان کا کوئی ایسا ایسا خدمت کوئی ایسی مجھے نظر آتی ہے جس پہ میں فخر کروں نہ بدکسنتی سے ایکٹیو میں کوئی ایسی کوئی خدمت ہے جس پہ فخر کر سکوں نہ ہماری فوج پہ ہم فخر کر سکتے ہیں کہ اس نے کوئی ایسی خدمت کی ہو اور نہ ہی بدکسنتی سے ہماری ادلیہ نے کوئی ایسے فیصلہ جاد کیے ہوں جس پہ میں کوئی فخر کر سکوں لیکن آج ہم جس جگہ پہ آکے کھڑے ہیں اگر ہم نے ایک قوم بننا ہے اور اگر ہمارے ملک نے ترقی کرنی ہے تو ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں کہ ہم اپنے کانسٹویشن کے ساتھ کھڑے ہوں اور کانسٹویشن کی بالہ دستی کے لیے اس کی اس پہ عمل درامت کے لیے ہم اپنی ادلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی رستہ نہیں لہذا ہمیں آئین کی بالہ دستی کے لیے اپنی ادلیہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور پوری شدت کے ساتھ ہم یہ مطالبہ کریں اپنی سپریم کورٹ سے کہ وہ اپنے اندر اتحاد پیدا کرے اور اس کے ساتھ میں سپریم کورٹ بار کے پریزنٹ صاحب نے جو تجویز دی ہے میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس تجویز کو ضرور سیریسلی لیا جائے کہ ہم اگر یہاں سے ایک میسیج دیں کہ ہم تمام پلٹیکل پارٹیز میں کوئی ڈائلوگ کے لیے سہولت پیدا کر سکیں تو ہمیں ضرور کرنی چاہیے بہت شکریہ جی بہت مہرمانی جی مونیر بٹی صاحب چونکہ اس طرف آنا ہے مائیک اگلی گوندر صاحب مونیر بٹی صاحب پھر آپ تو بیسے مونیر بٹی صاحب آپ تو بیسے بہت مختصر کیا کرتے ہیں بڑی مہرمانی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تمام سینئر دوست بھکلا بھائیوں نے بہت تفصیل میں بات کر لی ہے مختصرا ارض یہ ہے کہ اب اس کا ایک جو علامیہ جاری کرنا ہے اور اس کے بعد فردر کیا ایکشن ہونا چاہیے یہ جو ہمارے سینئر بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ اتنی محنت کی ہے وہ اس کو بھی شورٹ ڈاؤن کر لیں اور ایک میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بار بار ہر ایک چیز کہ یہ درست ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کڑے ہیں لاؤ کے ساتھ کڑے ہیں کنسیچوشن کے ساتھ کڑے ہیں ایک چیز کسی کا لسنس کینسل کا نوٹس اور کسی پر ایک سو ساٹھ پرچے کسی پر بیس پرچے اس کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے کہ یہ پتہ ہونا چاہیے مجودہ حکمرانوں کبھی وہ بھی ایکس ہوں گے اور کبھی جو ایکس تھے وہ بھی کبھی حکمران ہو سکتے ہیں تینکیو وری مچ فلجی صاحب ایک شیر جو آپ نے فرمائش کی ہے آپ شیر بیسے ہی پڑھ دیں بغیر مائک کے کرنے ہاں آواز اس کی آئے گی ایک دفعہ کسوری صاحب کو کسی نے کہا انہوں نے کہا جی میں کراچی جا رہا ہوں سر انہوں نے لہور میں چیف جسٹس کو کہا میں کراچی جا رہا ہوں انہوں نے کہا نیو مائنڈ تو خلجی صاحب یہاں بات کریں گے سب سن لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس مجلس کے شرکعے کے لیے علامہ اقبال کا بڑا فکر انگیز شیر پیش کرنا چاہتا ہوں علامہ فرماتے ہیں اس کی تقدیر میں محکومی و مظلومی ہے اس کی تقدیر میں محکومی و مظلومی ہے قوم جو کرنا سکی اپنی خودی سے انصاف فطرت افراد سے اغماض تو کر لیتی ہے لیکن کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف اس وقت منحسل قوم یہ ساری غیر آئینی ارکتے ہو رہی ہیں ان کے لئے نسی صاحب پر آئے دیوار بن گیا بہت مہرمانی ریاست گوندل صاحب ریاست گوندل کو دیں جی کر رہے ہیں وہ تک جان رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم موزد آزرین کربلا نہیں لیکن کربلا نہیں لیکن جھوٹ اور صداقت میں کل بھی جنگ تھی آج بھی جنگ جاری ہے یہ جو آج حالات میں نظر آ رہے ہیں سپریم کورٹ کے پرٹیکولر لی یہ اس سے پہلے بھی اگر درائیں جب کوٹا بینچ بنا تھا یہی حالات تھے اور پسے پردہ جو لوگ تھے وہ بھی بہی تھے وہی آدھا ہے آج پچھلے سال میں بینگ آفس بیرر چیف جسٹس صاحب کے قریب ہونے کی کوئی تھوڑی بہت وقع ملا لیکن میں نے دیکھا ہے کہ چیف جسٹس عمر اطاب مندیال صاحب ایک بہترین انسان ایک بہترین جج ایک بہترین چیف جسٹس اور اماندار چیف جسٹس ہے وقت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ عملی طور پر کھڑے ہو باتوں سے بات رہی ہوگی آخر میں میں سید سے اجازت چاہوں گا جو چکی چل رہی ہے اس کے دونوں پارٹ اٹھے ہیں جو چکی چل رہی ہے اس کے دونوں پارٹ اٹھے ہیں جو بہیمان ہیں وہ ہم کو بہیمان کہتے ہیں زبردست اکرام چوئی صاحب میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب طارق رحیم صاحب جناب ازداد صاحب اور خوصہ صاحب میرے لئے سب ہی محترم ہیں جو یہاں تشیف فرمایا ہے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کیونکہ بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں اور وقت بھی نہیں کہ تفصیل سے بات کی جائے ایک تو یہ کہ آج ہمیں تیہ کر لینا چاہئے کہ ایک متفقہ قرارداد جو پاس ہو اس کے اندر ہمارے سینئر جو یہاں تشیف فرمایا ہے اور جو یہاں نہیں کم از کم دس لوگوں کا ایک ڈیلیگیشن پہلے تو سپریم کورٹ کے اندر جائے اور وہاں چیف جسس اور تمام ججز سے ملاقات کریں یعنی دونوں گروپوں سے ملاقات کریں اور ان کو یہ بتائیں کہ اگر آپ سپریم کورٹ میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اتفاق سے اور کانسٹیٹوشن کے اندر رہ کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا وگرنا سپریم کورٹ بار پاکستان کے وقلہ اور پاکستان کے وہ تمام لوگ جو پاکستان میں آئین کی حکمرانی کا تقاضی بھی کرتے ہیں یقین بھی رکھتے ہیں وہ یقیناً آپ کے لئے اپنے طور پر بھی ایک لائے عمل تیار کریں گے میرا یہ خیار ہے کہ ایک سٹرانگ میسج سپریم کورٹ کو اور سپریم کورٹ کے دونوں گروپوں کو جانا چاہیے دوسری بات ابھی یہاں کہا گیا کہ ہمیں کانسٹیٹوشن ایونیو میں اکٹھے ہو کر اپنے سیریر کے ساتھ ازارے جگ جہتی تو اپنے طور پر کریں گے ایک میسج بھی دینا چاہیے کہ پاکستان کے وقلہ آئین کی سنٹیٹی اور جوڈیشل انڈیپینڈنس کے لئے اور فرنمنٹل رائیڈز جو ہیں پاکستان کے عوام کے اور جن میں پرنسپل رائٹ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو ووٹ کا حق دیا جائے انہیں کانسٹیٹوشن رائٹ جو ہے رائٹ اور روم اس سے کسی طرح سے بھی ڈپرائیو نہ کیا جائے میرے یہ خیال ہے کہ اس حوالے سے ہمیں ایک متفقہ اور انتہائی اجتماعی کوشش کرنا ہوگی یہی میسج میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس کانفرنس کے حوالے سے جانا چاہیے میں مبارک بات دیتا ہوں کہ یہ کوشش ہوئی اس طرح کی کوشش اگلے چند دنوں میں اسلام آباد میں بھی یقیناً ہونی چاہیے کیونکہ کاریڈور آف پار جو ہیں وہاں میسج جانا چاہیے کہ وہ اکلا دے مین کے کانسٹیٹوشن کی سپریمیسی بلکل کسی طرح سے بھی ہم کامپرمائز کے لیے تجار نہیں سر انتہائی مختصر سی بات آئین پاکستان پاکستان کی بنیاد ہے یہ ہل رہی ہے اس کو آپ لوگوں نے سنبھالا دینا ہے بس جناب زفر کلا نوری صاحب لہجہ ادھر جناب اختصار کی گزارش ہے تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشی تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا رائٹ ٹو رول صرف کانسٹیوشن کے تحت اس کا ہے جسے لوگ منڈیٹ دیتے ہیں کوئی بھی جمہوری نظام ہو انکلوڈنگ پاکستانی کانسٹیوشن کانسٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے اور یہ سمپل ریڈنگ ہے کہ جب بھی چیف ایگزیکٹیب بے شک وہ چیف منسٹر ہو یا وہ پرائم منسٹر ہو جس کے خلاف گوٹ آف نو کانفیڈنس کی موغ نہیں ہوئی ہوئی تو نینٹی ڈیز میں انتخابات ہونے ہیں یہ جو عللے تلللے ہیں یہ جو ٹیکنیکلٹیز ہیں کہ سپریم کورٹ کو اوریجنل جوریسڈکشن ایکسسائز کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے یہ باتیں مت سمجھائیں پنجابی میں کہتے ہیں روندی نہ مارو الیکشن کروائیں جس کو لوگ چوز کر لیں گے وہ مجھے رول کریں گے اور اگر آپ کو آئین میں کوئی دفعہ پسند نہیں ہے ٹو تھرڈ مجورٹی سے اسے امنٹ کر لیجئے یہ وقت تو جب آئے گا تب آئے گا آج پاکستان کی کسی کوٹ کا کوئی ڈسیئن ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ نائنٹی ڈیز سے بیونڈ الیکشن ہو سکتا ہے جب نائنٹی ڈیز سے بیونڈ الیکشن نہیں ہو سکتا اس کی ہم امپلیمنٹیشن چاہتے ہیں سیمپل از دیٹ اور وہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے جن لوگوں کے پاس آج انٹیرم گورنمنٹ میں بیٹھے ان کے پاس کیا منڈیٹ ہے کہ مجھے رول کریں تو میری توہین مت کریں بہت مہرمانی اب جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بہت مشکور ہوں اور پرامید بھی ہوں کہ ہمارے تین سینئرز جو ہیں اتزاز احسن صاحب خوصہ صاحب اور تارک رحیم صاحب انہوں نے بے شمار شاید ان کی جو میرے نظر میں مجبوریاں مجھے نظر آ رہی تھی سیاسی بھی ہو سکتی ہے اس کے باوجود انہوں نے یہ محفل یہ مجلس منقض کر کے ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ ماضی میں اگر کچھ غلطیاں سرزد ہوئی بھی ہیں تو آندہ آنے والے دوستوں کے لیے آنے والے ہمارے بھائیوں کے لیے وہ ایک مشعل راہ ہے اور ایک اچھی مثال قائم کر کے دیکھے جا رہے ہیں ہمارے دوستوں نے کہا ہے کہ کانسٹیٹوشن جو ہے وہ سپریم ہے سپر میسی آف دی کانسٹیٹوشن جو ہے وہ پریویل کرتی ہے لیکن بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے آج ہم اس کی پارلیمنٹ کے اندر آج ہم اس کی گولن جبلی منا رہے ہیں لیکن اسی آئین کو ہم بے تغیر بھی کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر آج اسی آئین کے خلاف جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں لیکن جہاں تک تعلق ہے ہماری عدالت کا ہماری عدالت کا اس کو یہ اختیار اصل ہے جیسے شبرشاہ صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ سیلینٹ فیوچر جو ہیں آئین کے جو ہیں ان کو جو ہے وہ آپ سبورٹ نہیں کر سکتے ہیں ان کو ایک چائن نہیں کر سکتے ہیں اس کو کسی امنٹ نہیں کر سکتے ہیں اور آئین کے اندر جو پریامبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عدلیہ کی ازادی جو ہے وہ ایک بیسک چیز ہے جس کو بھی آپ تبدیل نہیں کر سکتے ہیں اگر کوئی کرے گا اگر کوئی کرے گا تو عدالت کو یہ اختیار اصل ہے کہ وہ عدالت اس کو انڈو کرے بیشمار جیجمنٹ بھی اس پر موجود ہیں اور جیسے اعتداد حسن صاحب نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ ہماری ریڈ لائن ہے اور ہم اس ریڈ لائن کو پار نہیں کرنے دیں گے ہر وکیل ہر وکیل پاکستان کا ہر وکیل جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ عدالت پر حملہ اس وکیل پر حملہ تصور کیا جائے گا اور ہم ہر طرح کی مزامت کریں گے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اور آئین کے ساتھ کھڑے رہیں گے Thank you very much بہت میرے گجرہ والا چل رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رات مجھے خواجہ تارک رہی صاحب کی کال آئی اور میں ان کی کال پہ یہاں آذر ہو گیا اب میرے سارے بزرگ ہیں تقریری تو بہت زیادہ ہو چکی ہے اب وقت ہے لاحے عمل تیار کریں اگر مارچ کرنا ہے اسلام آباد کی طرف یا احتیاج کرنا ہے تو گجرہ والا باہر اسے طرح میں ہرامل دستہ ہوگی دوزار ساتھ کے اندر بھی جوڈیشنی کی عزت تقریم کے لیے گجرہ والا باہر نے اہم رول کردادی کیا تھا اب بھی ہم تیار ہے ایک سیاسی جماعت ہر وقت یہ تقریر کر دی تھی کہ ووڈ کو عزت دو اب پوری قوم کہتی ہے کہ ووڈ کو عزت دو لیکن اس کے باوجود ووڈ کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم انشاءاللہ آئینڈ کی پاسداری کے لیے سپریم کورڈ کے ساتھ اس کی تقریم کے لیے اور پاکستان کو بچانے کے لیے کھڑے ہیں اور میری اتناس ہوگی تمام بھائیوں سے کہ پاکستان کے پاسپار بنیں سپریم کورڈ کے پاسپار بنیں اور آئینڈ کے پاسپار بنیں انہیں نفاظ کی مصد اب وائس پریزیڈنٹ ہماری جناب خوصہ صاحب میں ایک زارش کروں گا جبہری صاحب بھی تھے میں بھی کورڈ میں موجود تھا جس حکومت کا وزیر قانون سات ججوں پان ججوں وہ سات ججی کہہ رہا وہ اندہ نہیں ہے آپ کا شکیتہ ہمیں یہ بتا دے یا اس کو دولت میں اندہ کر دیا صوفی تبصم نے پتا کیا کہا ہے اٹھا گرم بزار سی زندگی تھا ایتھے جو آئے میری جان وک گئے ایتھے وکے جوبن یوسفان دے حضور یوسف علیہ السلام بھی کہتے ہیں ایتھے وکے جوبن یوسفان دے ایتھے قفت بھا ایمان وک گئے اینا زور پیان گا کاندہ مالک آپ سنے دکان وک گئے اس وعد آگیا ہے یہ آخری مقرر ہے کیونکہ اس کے بعد ہم نے شرح داد پڑھنی ہے بشرا میڈم بشرا صدر ہے بائس پریزیڈنٹ ہے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کی یہ پوری سپریم کورٹ بار یہاں آئی ہوئی ہے عابد زبیری صاحب ہیں مقدر صاحب ہیں سیکرٹری اور پریزیڈنٹ اور یہ بائس پریزیڈنٹ آپ کے ارشادات سے جو ہے فرمائیے لی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عونربل اتضاد احسن صاحب چناب خاجہ تاریک رحیم صاحب خوصہ صاحب میں آپ کی بہت مشکور ہوں یہ وقت کی ضرورت تھی جو آپ نے یہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس منقد کی اور یہ سپریم کورٹ بار کی بھی اتنی ہی ذمہ داری تھی اور ہم انشاءاللہ اسے یہاں سے آگے لے کے چلیں گے آپ کے اس میسیج کو جو ابھی علامیہ یہاں سے جاری ہوگا ہم اس کے ساتھ کڑے ہوں گے جب سے سپریم کورٹ بار ایسوسییشن میں میں بطور وائس پریزننٹ منتحیب ہو کے آئی تو ہمیں یہاں پتا چلا کہ ایک گروپ ہے جو صرف ایک خاص طبقے کی اور ایک خاص جماعت کی نمائندگی کر رہا ہے اور صرف ان کے رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے آئین کی اور قانون کی دھجیاں بکھیر رہا ہے اور یہ آپ سب کے سامنے ہے اس وقت پارلیمان میں بھی صرف اور صرف ان لوگوں کو بچانے کے لیے اور ان کی حکومت کو بچانے کے لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے حرل صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو اور آج ووٹ کو عزت نہیں دے رہے ہم بھی یہی کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو جو جیتے وہ آئے ہمارا منتخب نمائندہ ہو اور ہم پر حکومت کرے اگر انہیں اتنا یقین ہے کہ انہوں نے اس ملک کے ساتھ کوئی نائنصافی نہیں کی ہے تو یہ کیوں ڈرتے ہیں انہیں نہیں ڈرنا چاہیے جب آئین کہتا ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہوں گے تو نوے دن میں الیکشن ہونے چاہیے اور ہم سپریم کورٹ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں آئین کے ساتھ کھڑے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ قرآن کے بعد اور چیف جسٹس ہماری ریڈ لائن ہے ہم چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں میں جوڈیشری کو یہ میسیج ضرور دینا چاہوں گی کہ خدارہ اس ملک پہ رحم کریں اور اپنے اندرونی اختلافات کی وجہ سے میرے ملک کو نقصان نہ پہنچائیں اور اپنے اندرونی اختلافات کو دور کریں ساب مل کر ایک نعرہ لگا دیں ساجہ صاحب خوصہ صاحب چوری صاحب قدم بڑھاؤ قدم بڑھاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں لو جی کھوکر صاحب ایک سے ایک منٹ کے لیے کیونکہ پھر قرار داد کرنی ہو اور افساری کا ٹائم ہوئے بہت کام ہے بہت عالی دماغ لوگ یہاں موجود جنہوں نے ہماری راہنمائی فرمائی میری تقریر تو بہت زیادہ اسی ایک بات پہ آج ختم ہو جائے گی میں نے دو روز پہلے جب دعوت نامہ ملا تو میں روز نامہ نوائے وقت میں ایوری سیچر ڈے میرا کالم چھپتا ہے آج بھی چھپا ہے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرا وہ کالم پڑھ لیں اور میری تقریر ان تک پہنچ جائے گی ہم جو کہا گیا کہ ریڈ لائن کے بارے میں میرے محترم میرے پرانے ساتھی چودی جی اعتزاد آسن صاحب نے کہا کہ ادارے آپس میں باہم دست و گریبہ ہیں جناب حضور محترم میرے استادِ گرامی یہ ادارے آپس میں دست و گریبہ نہیں ہیں ایک دست ہے جو سب کو لڑا رہا ہے ایک دست ہے یہ وہ دست ہے جس نے مادر ملت اور حسین شہید سوروردی کو شہید کیا یہ وہ دست ہے جس نے شیخ مجیبرمان کو ڈھاکا کے پلٹر مدان سے اٹھا کر میاں والی کی جیل میں ڈالا اور بعد میں اسی پلٹر مدان میں اسی ٹولنے نے جا کے اتحار ڈالے یہ وہی یہ وہی ہیں جن کے خلاف ذرفکار علی بٹو نے بینظیر بٹو نے نصرت بٹو نے ذرف میر مرتضی بٹو نے جانگ کی آپ نے جانگ کی میں نے جانگ کی غلام آباس نے جانگ کی منیر احمد خان نے جانگ کی اور اب ہم پھر اپنی سپریم کورٹ کو بچانے کے لیے انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہو سکا اپنی زندگانی تینکیو ویری مارک جی آپ اس کے لیے وقف کر دیں گے بہت مہربانی اب اعتزاز چودری اعتزاز آسن صاحب آج کی قرارداد پیش کریں گے اور اس کے بعد جو ہے اس پہ ووٹنگ ہوگی اور پھر اس کے بعد دعا ہوگی اور دعا کے بعد افساری ہوگی جن حضرات سے جو حضرات اپنا تقاریر کرنا چاہتے تھے ہم انتہائی معذرت ان سے کیونکہ آپ دیکھی رہے ہیں وقت کا تقاضی یہ ہے بہت مہربانی آپ سے شریف لائے بہت پہلی ایک قرارداد ہے جی پہلی ایک قرارداد چھوٹی سی قرارداد ہے یہ کہ we this caucus condemns the issuance of supreme court notice show cause notice by the Pakistan bar council to Mr. Muktadar Akhtar Shabbir secretary supreme court bar association and Mr. Malik Shaqeel additional secretary supreme court bar association the Pakistan bar council has no authority to issue any such notice the Pakistan bar council has taken the action with malafide intent as it chooses to side with the judges that support the doctrine of necessity while the above elected officials of the pakistan supreme court bar association do not we call upon the Pakistan bar council to withdraw the notice یہ منظور آئے جی اب یہ declaration ہے of this this round table conference یہ declaration ہے تو اس کو ذرا غور سے سنی ہے this caucus believes that never in the life of the nation have relationships between the judiciary and the executive the judiciary and the legislature the political parties intersea political leadership and their voters the judges intersea the bar and the bench and the military and civil society or political stakeholders been at such an low ebb as today if there is a greater divide than any of the above it is the dismal divide between the starving homeless and jobless people of Pakistan and the powerful political and economic elite with huge and unaccounted for assets at home and abroad and the facility of trans national movement this elite comprising the top business houses industrialists property tycoons feudals senior generals and bureaucrats don't even display an awareness or of or sensitivity to the pain and plight of the man in the street an entirely different and insulated system has been devised by the elite for themselves wherein they live lives of luxury with lavish ostentation the wanton spending on their comfort and total disregard of the abject misery of the people is nothing but obscene as a nation in a continuing seven decades riot of wasteful consumption we have in fact already spent on ourselves the income that another four generations will earn through hard and servile labor for that is the way the global system appears to be heading our great grandchildren will be paying off the debt that we have amassed while their contemporaries of other nations will enjoy the fruit that their forefathers saved with a comprehensive tragedy staring us in the face we have gathered to focus on one grievous situation facing us but what is that grievous situation the unprecedented and outright refusal of the government to one abide by orders of the supreme court of pakistan to hold elections to provincial assemblies within ninety days period expressly prescribed in the constitution the issue before us is whether that ninety day period is mandatory or not we believe it is mandatory we also believe that these elections are the real issue and that prime minister shabazz shiris desires to avoid and other matters such as formation of benches roster fixation and our obvious distractions to detract from the central core issue of election the apparent attack upon the judicial edifice from within and without and the persons responsible for it be they judges themselves administrators or political parties the constitutional controversies which have fractured the body politic and even caused shills among the justices mainly on the questions of bench formation roster fixation role of judges as politicians wearing robe judges themselves in due deliberation in the first instance and not by any institution other than the judiciary itself and and not in indecent haste the role of the legislature and some political parties have also been divisive negative and bullish and or opportunistic in this situation in so far as the divide in the judiciary appears to be more on account of personal linkages with parties and personal egos than on principle the divide has created a situation of the nature that divided the judges on personal relationship and egos in 1997 with disastrous effects the present situation appears worse however the polarization of the judges is now to the extent that today upon the mere composition of the bench a citizen is able to predict the outcome the ultimate outcome in the case they that is why a controversy could be created whether seven or five judges sat on a bench that passed the Supreme Court's final order dated 1st March 2023 which is yet to be obeyed and implemented one faction believes that it should have been seven judges the other that is that it was indeed and in reality only five judges as only five judges heard the argument of of the parties and were competent to pass the final order by a majority of three against two a divided and weakened Supreme Court has been unable to bring heed to heed such wanton acts of sheer contempt and disregard for the dignity of the apex court as to display huge billboard carrying portraits of sitting superior court judges and naming and shaming them in large public meetings elections to the Punjab and KPK assemblies remain the real and root cause of the present disputative and ugly imbroglio these elections must be held at the soonest because 90 days have expired on 14th of April 2023 Punjab and will on 18th April 2023 KPK a basic right has thus arisen in every Punjabi and KPK voter to cast his or her vote within 90 days stipulated period all Pakistanis irrespective of rank and status are bound to do their duty towards that purpose the cabinet's recourse to legislation appears to be malafide intended only to avoid an electoral contest and to devise a method to crude to evade election the court should examine that summon those purporting to provide means to delay or avoid the election if institutional respect is nevertheless to be given to the legislature those who have decided outside the legislative process to prevent action in accordance with the court's direction including among others the prime minister the law minister and the interior minister must be summoned to determine responsibility and blame for violating the constitution and of the contempt of the court's order to avoid elections to Punjab and KPK assemblies the government has come up with another novel pretext it says that it is more convenient always to hold elections to all assemblies on the same day even if one of the first five assemblies has been dissolved three years before its term is over the issues that arise are fraught with danger to democracy and the federation will the province with the dissolved assembly be kept bereft of a government by the chosen representatives for three years or will the other four assemblies be dissolved together to hold elections to all five on the same day it will not be taken will it not be taken as the revival of the one unit against which the people especially of these smaller provinces struggled from 1956 to 1989 until they were able to create a federal structure enshrined in the constitution in 1973 3 therefore we therefore believe that elections to the Punjab and KPK assemblies be held at once as per the dictates of the constitution as elucidated in the supreme court order march 2023 and read with the order dated 4th of April 2023 that the issues internal to the supreme court of pakistan be decided by the judges themselves through the committee of judges mutual respect due recognition of status propriety and dignity be hoving judges of the highest court of the land without any interference from any parliament any permissible legislation to regulate the court or its processes ought not to be deployed to destroy the court its independence its dignity and authority we therefore believe that as lawyers we are the officers of the courts in Pakistan as such we are the primary stakeholders in the functioning of the courts according to the constitution and the law as independent bulwark of the rights of the people of Pakistan particularly the poor and the deprived we thus need a strong court acting within the constitution and according to the oath taken by the judges at all times in so far as the courts continue to do so we will always support them without reservations fear or favor and the elections must be held in time in accordance with the constitution and we therefore call upon all the authorities in Pakistan to abide by the constitution and hold free fair and transparent elections in accordance with the constitution thank you very much and now i put it to the house those who are in favor of the resolution now as